آگے سبق دیکھئے بھائی مَا يَكُونُ مُؤَثِّرًا فِي الْمَعْنَى لِأَلَّا يَخْرُجَ عَنْهُ مِسْلُ بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ مُسْنَدًا إِلَيْهِ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْخَبَرِ وَالثَّانِي قِسْمَيِ الْمُبْتَدَئِ الْخَارِجِ عَنْهَا ذَلْقِسْمِ فَإِنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ إِلَّا مُسْنَدَئِينَ اچھا بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے مبتدہ اور خبر کی بحث شروع کی تھی بھائی اور پھر صاحبِ جامی نے آپ کو یہ بتلایا کہ صاحبِ کافیہ نے مبتدہ اور خبر کو اکٹھا ایک ہی فصل میں ذکر کیا وجہ یہ کہ ان دونوں کے درمیان تلازم ہے بھائی تلازم یعنی اصل کے اعتبار سے تلازم ہے اور اصل تو مبتدہ کی قسمِ اول ہے کیونکہ مبتدہ میں اصل کیا ہے وہ مُسْنَدِ اِلَى ہونا چاہیے تو مبتدہ کی قسمِ اول جو ہے وہ مُسْنَدِ اِلَى ہے اور قسمِ ثانی جو ہے وہ مُسْنَد تو مبتدہ میں اصل ہے کہ وہ مُسْنَدِ اِلَى ہو اور وہ مبتدہ جو مُسْنَدِ اِلَى ہے اس کے لیے خبر کا ہونا لازم ہے بھائی تو مبتدہ اور خبر میں تلازم ہے بنابار اصل کے یعنی مبتدہ کی قسم اول کے اعتبار سے تو اس لئے ان کو اکٹھا ذکر کیا اور نیز اس وجہ سے کہ دونوں کا اشتراک ہے عامل معنوی کے اندر بھئی مبتدہ کے اندر بھی عامل معنوی ہے یعنی ابتدہ اور خبر کے اندر بھی عامل معنوی ہے یعنی ابتدہ اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ابتدہ کسے کہتے ہیں ابتدہ کہتے ہیں کہ اسم کا خالی ہونا عوامل لفظیہ سے اس طور پر کہ یہ مسند علی بن رہا ہو یا مسند بھی بن رہا ہو یعنی اس کی طرف کسی کا اسناد ہو یا اس کا اسناد کسی کی طرف ہو یہ مسند علی اور مسند بھی ہونے کی قید اس لئے لگاتے ہیں تاکہ باقی چیزیں اس سے نکل جائیں مثلا ایک اکیلا لفظ زید ہے اکیلا لفظ زید ہے تو دیکھو اب یہ بھی عوامل لفظیہ سے خالی ہے عوامل لفظیہ لیکن اس کے اندر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ابتدہ عامل ہے کیونکہ ابتدہ کے اندر اسم عوامل لفظیہ سے بھی خالی ہو اس طور پر کہ وہ مسند علی یا مسند بھی بن رہا ہو اور اکیلا لفظ زید نہ تو یہ مسند علی ہے اور نہ مسند بھی ہے لہٰذا اس کے اندر عامل نہیں تو ابتدہ صرف مبتدہ اور خبر میں عامل ہے اور کسی معمول کے اندر ابتدہ عامل نہیں بھئی اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مبتدہ جو ہے وہ اسم ہے جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے صاحب جامی نے بتلایا کہ اسم ہونا عام ہے چاہے لفظاً اسم ہو چاہے تقدیراً اسم ہو تاکہ انتا سومو خیر لکم تاکہ اس جیسی مثالیں بھی مبتدہ کی تعریف میں داخل ہو جائیں اس لئے کیونکہ اس کے اندر انتا سومو یہ تو فیل ہے بھئی اور حالانکہ یہ مبتدہ بن رہا ہے کیونکہ اس پر ان داخل ہے اور ان فیل پر داخل ہو کر اس کو مستر کے معنی میں کر دیتا ہے تو انتا سومو ظاہراً تو یہ کیا ہے فیل ہے لیکن یہ تقدیران سیامکم کے معنی میں ہے اے سیامکم خیر لکم تمہارے روزے رکھنا تمہارے لئے بہتر ہے اور پھر اس کے بعد آیا تھا المجرد عن العوامل اللفظیتی اس پر اشکال ہوتا تھا کہ مجرد تو اس میں مفعول کا سیغہ ہے اور یہ تجرید سے ہے جرد ایو جردو تجریدن اور تجرید کا معنی ہے خالی کرنا تو مجرد کا معنی ہے جس کو خالی کیا گیا ہو معلوم ہوا پہلے کوئی اس پر عامل لفظی ہونا چاہیے پھر اس کو عامل لفظی سے خالی کریں گے تو پھر اس کو مجرد کہیں گے کہ اس کو عامل لفظی سے خالی کر دیا گیا ہے حالانکہ مبتدہ کے اندر تو کوئی پہلے عامل نہیں تھا جس کو ہٹا دیا گیا اور ختم کر دیا گیا تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہاں پر مجرد جو ہے وہ عدم وجود کے معنی میں ہے یعنی جس میں عامل لفظی کا وجود نہ ہو یعنی یہ خالی کرنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یہاں خالی ہونے کے معنی میں ہے کہ وہ عامل لفظی سے خالی ہو یعنی اس میں کوئی عامل لفظی نہ پایا جائے اور پھر یہاں العامل لفظی آیا تھا کہ وہ اسم جس کو خالی کیا گیا ہو عامل لفظیہ سے عامل تو جمع کا سیغہ ہے اور جمع کا اطلاق تو کم از کم تین افراد پر ہوتا ہے تو وہ اسم جو خالی ہوگا تین عامل سے وہ مبتدہ ہے وہ مبتدہ ہے معلوم وہ ایک یا دو عامل آ جائیں تو کوئی حرج نہیں وہ تو اس سے نکل گئے کیونکہ عامل تو کم از کم کتنے افراد کو شامل تین افراد تو معلوم وہ مبتدہ تین عامل سے جو خالی ہو اس کو مبتدہ کہیں گے اور عامل تو ایک ہی آتا ہے بھئی دو عامل تو ایک لفظ پر داخل ہی نہیں ہو سکتے تو لہٰذا وہ جو ایک عامل جن پر داخل ہو رہا ہے وہ سب نکل گئے اسے جیسے انہ کا اسم ہے انہ حروف مشباب الفعل میں سے ہے یہ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر جیسے انہ زیدن قائم تو یہ اصل میں کیا تھے مبتدہ خبر تھے زیدن قائم پھر اس پر کیا آیا انہ آیا تو انہ زیدن قائم اب زیدن کو مبتدہ نہیں کہیں گے بلکہ انہ کا اسم کہیں گے جب انہ آ گیا اور خبر کو اب مبتدہ کی خبر نہیں کہیں گے بلکہ انہ کی خبر کہیں گے تو دیکھو انہ زیدن قائم یقزیدن پر اِنَّ ایک عامل داخل ہو رہا ہے تو پھر تو اس کو بھی مبتدہ کہنا چاہیے کیونکہ یہ بھی عواملِ لفظیہ سے خالی ہے یہ تین عاملوں سے خالی ہے اس پر تو صرف ایک عامل ہے تو اس کا جواب میں نے ذکر کیا تھا کہ العوامل جمع کا سیغہ ہے لیکن اس پر الفلام داخل ہے اور جمع پر جب الفلام داخل ہو تو اس کی جمعیت کو وہ باطل کر دیتا ہے اور اس کو جنس کے معنی میں کر دیتا ہے اب وہ جمع کے معنی میں نہیں بلکہ اس میں جنس کے معنی میں ہے اور اس میں جنس کا اطلاق تو قلیل اور کثیر سب پر ہوتا ہے تو اب ایک فرد جو ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا ایک فرد بھی اس کے اندر داخل ہو گیا اس پر بھی اب یہ صادق آئے گا تو کلام کا معنی کیا ہوا اَلْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْزِيَةِ اَلْمُجَرَّدُ عَنْ جِنْسِ الْعَوَامِلِ اللَّفْزِيَةِ یعنی جنسے عامل سے وہ خالی ہونا چاہیے اور جنسے عامل وہ تو ایک کو بھی شامل ہے ایک بھی عامل آ جائے گا تو جنسے عامل سے تو وہ خالی نہیں اِنَّ زیدن پر اِنَّ صرف ایک عامل داخل ہے لیکن جنسے عامل سے تو یہ خالی نہیں اور ہم نے تو کیا کہا مبتدہ وہ ہوگا جو جنسے عامل سے خالی ہو لہذا یہ مبتدہ کی تعریف سے نکل گیا اس کو مبتدہ نہیں کہیں گے بلکہ یہ اِنَّ کا اسم کہلائے گا بات سمجھ میں آگئے یہ تو مبتدہ کی قسم اول کی تعریف چل رہی تھی تو یہ مبتدہ کی قسم اول اور یہ مُسند الے ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے مُسند الے ہوتی ہے جبکہ مبتدہ کی قسم ثانی کے بارے میں بھی ہم نے پڑا مبتدہ کی قسم ثانی وہ مُسند ہوتی ہے پہلی قسم مُسند الے دوسری قسم مُسند اور اس کے اندر تین شرطیں ہیں کہ سیغہ صفت کا ہونا چاہیے اور حرفِ نفیہ حرفِ استفہام کے بعد آئے اور تیسری شرط یہ کہ وہ اسمِ ظاہر کو رفع دے بھئی تو سیغہ صفت کا ہو حرفِ نفیہ استفہام کے بعد آئے اور کسی اسمِ ظاہر کو رفع دے اور صفت کی سیغے سے ہر صفت کا سیغہ مراد نہیں بلکہ صرف چار سیغے مراد ہیں کون کون سے اسمِ فائل اسمِ مفعول صفتِ مشبہ اور اسمِ منصوب بھئی اور یاد رکھو یہ جو اسمِ منصوب ہے جیسے لاہوریون یعنی لاہور کی طرف منصوب تو یہ جو اسمِ منصوب ہے یہ تو صفت کا سیغہ نہیں ہے ہاں یاد مشدد ساتھ لگا کر یہ صفت کے سیغے کے درجے میں ہو جاتا ہے یعنی اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے یہ بھی پھر اسی کی طرح عمل کرتا ہے جیسے صفت کے سیغے کے لئے فائل یا نائی فائل چاہیے تھا اس اسمِ منصوب کے لئے بھی اب کیا چاہیے فائل یا نائی فائل اور پھر اس کو بعض اسمِ منصوب کہتے ہیں جیسے لاہوریون اس کو بعض کیا کہتے ہیں یہ اسمِ منصوب ہے اور منصوب کونسا سیغہ مفعول یہ اسمِ مفعول کا سیغہ ہے تو پھر اس کے اندر جو ضمیر نکالیں گے اس کو نائیب الفائل بنائیں گے کیونکہ اسمِ مفعول کے لئے نائیب فائل چاہیے ہوتا ہے اور بعض اس کو اسمِ فائل کی تعویل میں لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لاہوریون جیسے لفظ یہ اسمِ منتصب ہے تو اس میں فاعل کا سیغہ ہے اس کے لیے تو فاعل چاہیے تو اس صورت میں پھر اس کے اندر جو ضمیر نکالیں گے اس کو فاعل بنائیں گے تو معلوم ہوا یہ جو اس میں منصوب ہے یہ صفت کا سیغہ تو نہیں لیکن یہ اس کے قائم مقام ہے بھئی تو یہ چار صفت کے سیغے گویا مراد ہو گئے اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشابہ اور اس میں منصوب بھئی تو سیغہ صفت کا ہو اور کس کے بعد آئے حرف نفیہ حرف استفام کے بعد آئے اور اس میں ظاہر کو رفع دے اور پھر میں نے آپ کو پانچ قسم کی مثالیں لکھوائیں تھی ان مثالوں پر نظر ہے دیکھو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ جو مثالیں ہیں ان میں صفت کا سیغہ یا تو مفرد ہوگا یا مفرد نہیں ہوگا پہلی تینوں مثالوں میں صفت کا سیغہ مفرد ہے اقائم زیدن اقائم الزیدانی اقائم الزیدون ان تینوں میں صفت کا سیغہ مفرد ہے اور اگلی آخری دو مثالوں میں اقائمان الزیدانی اور اقائمون الزیدون ان میں صفت کا سیغہ مفرد نہیں تو صفت کا سیغہ مفرد ہوگا یا مفرد نہیں ہوگا اور پھر صفت کا سیغہ جب مفرد ہو تو آگے آنے والا اس میں ظاہر مفرد ہوگا یا مفرد نہیں ہوگا پہلی مثال میں اس میں ظاہر مفرد تھا اقائم زیدن یہ زیدن مفرد ہے اگلی دو مثالوں کے اندر قائمون تو مفرد تھا لیکن اس میں ظاہر تصنیہ اور جمع تھا اقائمون الزیدانی اور اقائمون الزیدون اور وہ مثالیں جن میں صفت کا سیغہ مفرد نہیں تھا اقائمانی اس میں ظاہر بھی اس کے مطابق تھا الزیدانی اور اقائمون الزیدون تو یاد رکھو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فیل کے لیے فائل جب اس میں ظاہر آئے فیل کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں اسی طرح صفت کے سیغے کے لیے بھی جب فائل اس میں ظاہر آئے تو صفت کے سیغے کو ہمیشہ مفرد رکھتے ہیں لہذا پہلی تین مثالیں ان کے اندر صفت کا سیغہ مفرد ہے لہذا یہ آگے آنے والے اس میں ظاہر کو رفع دے سکتا ہے اور آخری دو مثالوں میں صفت کا سیغہ مفرد نہیں لہذا وہ آگے آنے والے اس میں ظاہر کو رفع بھی نہیں دے سکتا تو لہٰذا وہ صورت جس میں صفت کا سیغہ بھی مفرد اور آگے آنے والا اس میں ظاہر بھی مفرد دونوں مفرد ہیں جیسے اقائمون زیدن اس میں دونوں ترکیبیں جائز ہیں یعنی قائمون کو آپ خبر مقدم بنا دیں اور زیدن کو مبتدہ مؤخر اور مبتدہ مؤخر یہ مصندلے ہے اور قائمون خبر مقدم بن جائے گی اور آپ چاہیں تو یوں کہیں کہ قائمون مفرد ہے اور اس نے زیدن کو رفع دیا ہے وہ اس کا فاعل ہے اور قائم مقام خبر کے ہے تو اس صورت میں یہ جو قائمون ہے یہ مبتدہ کی قسمیں ثانی بن جائے گا اور یہ مصند ہے اور آگے زیدن جو فاعل ہے وہ مصندلے ہے بھئی تو یہ مبتدہ کی قسمیں ثانی بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اگلی دو مثالیں جن میں صفت کا سیغہ تو مفرد تھا لیکن اس میں ظاہر تسنیہ یا جمع تھا وہاں متعین ہے کہ صفت کا سیغہ اس کو مبتدہ کی قسمیں ثانی ہی بنائیں گے کیونکہ وہ مفرد ہے اور آگے اس میں ظاہر چاہے تسنیہ ہو یا جمع ہو یہ اس کو رفع دے سکتا ہے تو یہاں ساری شرطیں پوری ہیں اقائمون اقائمون اززیدانی سیغہ بھی کونسا صفت کا اور کس کے بعد ہے حرف استفہام کے بعد ہے اور آگے اس میں ظاہر اززیدانی کو یہ رفع بھی دے سکتا ہے کیونکہ صفت کا سیغہ مفرد ہے تو لہٰذا یہاں پھر یہ مبتدہ کی قسمیں ثانی ہی بنے گا یہاں اس کو خبر مقدم نہیں بنا سکتے اس لیے کہ اقائمون اززیدانی قائمون کو اگر آپ خبر مقدم بنانا چاہتے ہیں تو خبر کون تو مبتدہ سے جوڑا جاتا ہے تو اس کے اندر زمیر چاہیے جو کس کی طرف لوٹے اززیدانی کی طرف لوٹے لیکن اس کے اندر جو زمیر ہے وہ اززیدانی کی طرف نہیں لوٹ سکتی کیونکہ قائمون کے اندر ہوا زمیر مفرد کی ہے اور اززیدانی تو تصنیہ ہے بھئی لہٰذا اس صورت میں قائمون کو خبر مقدم نہیں بنا سکتے تو یہاں ایک ہی ترکیب ہوگی کہ یہ قائمون کو مبتدہ کی قسم ثانی بنائیں گے اور اگلہ جملہ کیا تھا اقائمون اززیدون یہاں پر بھی اسی طرح قائمون کو خبر مقدم نہیں بنا سکتے اس لیے کیونکہ اس صورت میں اس کے اندر زمیر ہوا ہے اور پھر وہ اززیدون کی طرف نہیں لوٹ سکتی کیونکہ زمیر مفرد کی ہے اور مرجے کیا ہے جامع ہے تو لہٰذا یہاں بھی قائمون کو مبتدہ کی قسم ثانی بنائیں گے اور اززیدون اس کا فائل ہے اور وہ قائم مقام ہے اس کی خبر کے تو یہ جو مبتدہ کی قسم ثانی ہے یہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر نہیں ہوتی بات سمجھ میں آگئے کیونکہ آگے آنے والا اس میں ظاہر وہ تو اس کا فائل ہے بھئی وہ تو قائم مقام خبر ہم نے بنایا حقیقت میں تو وہ خبر نہیں وہ تو فائل ہے بھئی جبکہ وہ صورت جس میں صفت کا صیغہ تسنیہ یا جمع ہو اور آگے آنے والا پھر اس میں ظاہری بھی اسی کے مطابق ہوگا یعنی صفت کا صیغہ تسنیہ ہو تو اس میں ظاہر بھی تسنیہ ہوگا اور صفت کا صیغہ جمع ہو تو آگے اس میں ظاہر بھی جمع ہوگا جیسے اقائمانی الزیدانی یہاں پر قائمانی جو ہے وہ الزیدانی کو رفع نہیں دے سکتا اس لئے کیونکہ یہ مفرد نہیں ہے جب صفت کا صیغہ اس میں ظاہر کو رفع دے تو اس کا مفرد ہونا ضروری ہے تو پھر اس صورت میں اس کو خبر مقدم بنائیں گے اور اس کے اندر ہما زمیر ہوگی اور وہ الزیدانی کو راجے ہے اور یہاں زمیر اور مرجے میں مطابقت بھی ہے تو حاصل کلام کیا کہ یہاں تین صورتیں بنتی ہیں ایک صورت یہ کہ یہاں صفت کا صیغہ اور آگے آنے والا اس میں ظاہر دونوں میں مطابقت ہوگی یا مطابقت نہیں کس چیز میں مطابقت افراد تسنیہ اور جمع ہونے میں دونوں میں مطابقت ہوگی یا مطابقت نہیں تو اززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز زیدن اس میں دونوں ترقیبیں ہو سکتی ہیں آپ چاہیں تو قائمون کو خبر مقدم بنائیں اور چاہیں تو مبتدہ کی قسم ثانی بنائیں اور آخری دو مثالیں جن میں مطابقت تو ہے لیکن دونوں مفرد نہیں اقائمانی الزیدانی اور اقائمون الزیدون لیکن وہ مطابقت مفرد ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ تسنیہ اور جمع ہونے کے اعتبار سے ہے تو وہاں پھر وہاں وہ مبتدہ کی قسم اول ہی بنائیں گے اور یہ صفت کا سیغہ خبر مقدم ہی بنے گا تو مطابقت میں کتنی صورتیں مطابقت ہوگی افراد کے اعتبار سے یا تسنیہ ہونے کے اعتبار سے یا جمع ہونے کے اعتبار سے جب مفرد ہونے کے اعتبار سے مطابقت ہو تو وہاں دونوں ترقیبیں جائز ہیں اور جب تسنیہ اور جمع ہونے کے اعتبار سے آپس میں دونوں میں مطابقت ہو تو وہاں وہ مبتدہ کی قسم اول ہی بنائیں گے اور صفت کا سیغہ خبر مقدم ہی بنے گا اور وہ سورت جن میں مطابقت نہ ہو یعنی دوسری اور تیسری مثال ہے اس میں صفت کا صیغہ مفرد ہے اور آگے اس میں ظاہر تصنیہ یا جمعہ ہے تو وہاں وہ مبتدہ کی قسم ثانی ہی بنائیں گے اس صفت کے صیغے کو وہاں مبتدہ کی قسم اول والی ترکیب نہیں ہو سکتی بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح جی اب دیکھئے آج کے سبق پر بھئی گزشتہ سبق کے آخر میں ہم پڑھ رہے تھے مطن تھا المجرد عن العوامل لفظیتی مبتدہ وہ اسم ہے جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے آگے صاحب جامی تفسیر کر رہے ہیں اس کی آئی اللذی لم یوجد فیہی یہ اللذی یہ کیوں لے کر آئے بھئی وجہ یہ کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا الفلام کی قسمیں بھئی الفلام دو قسم پر ہے ایک الفلام اسمی اور ایک الفلام حرفی الفلام اسمی جو اسم فائل اور اسم مفعول کے سیغوں پر داخل ہو اور یہ دراصل اسم موصول ہوتا ہے اززارب دیکھو زارب کون سا سیغہ ہے اسم فائل اور اس پر کیا آیا الفلام تو یہ الفلام دراصل اسم موصول ہے بھئی یہ حرف ہے ہی نہیں بقاعدہ اس کا اعراب بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ محلن اس کا اعراب کیا ہے بات سمجھ میں آیا ہاں البتہ اس کا اعراب پھر ظاہر جو ہے آگے اززارب کے اندر ظارب سیغے پر ظاہر ہوگا تو ظارب دیکھو اس میں فائل کا سیغہ ہے اور مضروب اس میں مفعول کا سیغہ ہے اور ان پر الفلام داخل ہوا اور وہ الفلام جس میں فائل اور اس میں مفعول کے سیغوں پر داخل ہو وہ دراصل اس میں موصول ہوتا ہے تو یہاں پر بھی دیکھو مطن میں کیا آیا المجرد مجرد اس میں مفعول کا سیغہ ہے اور اس پر الفلام آیا اور وہ الفلام جو اس میں فائل ہے اس میں مفعول کے سیغوں پر داخل ہو وہ اس میں موصول ہوتا ہے اس لئے آگے صاحب جامی نے اس کی تفسیر کیا کی آئی اللہ دی آئی اللہ دی اس میں موصول کے ساتھ اور مجرد کا کیا معنی کیا خالی کرنا نہیں بلکہ خالی ہونا یعنی جو خالی ہو خالی ہو اس لئے کہا لم یوجد فیہی کہ اس کے اندر نہ پایا جائے بھئی یعنی موجود نہ ہو بھئی اور العوامل اللفظیہ اس پر الفلام داخل ہوا اس نے اس کی جمعیت باطل کر دی اور یہ جنس کے معنی میں ہوا اور جنس تو ایک فرد کو بھی شامل ہوتی ہے اس لئے کہا کہ لم یوجد فیہی عامل لفظی اصلا کہ اس میں کوئی ایک عامل بھی موجود نہ ہو اصلا اے قطع طور پر تو پھر یہ کیا ہے مبتدہ کی قسمیں اول ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وحترازہ بھی عانی لسم اللذی فیہی عامل لفظی کہتے ہیں اس قید کے ذریعے یہ جو کہا نا کہ وہ خالی ہو عوامل لفظیہ سے اس قید کے ذریعے احتراز کیا صاحب کافیہ نے اس اسم سے اللذی فیہی عامل لفظی جس کے اندر عامل لفظی ہو بھئی جیسے انہ اور کانہ کا اسم ہے بھئی عموماً کتابوں والوں نے قسمیں انہ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہے انہ نہیں بھئی یہ انہ ہے بھئی قسمیں اصل میں تھا اسمین تصنیہ ہے اور پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور کاف جارہ اس پر داخل ہے قسمیں انہ اور انہ سے انہ خود نہیں مراد بلکہ مراد ہے حروف مشبہ بالفعل حروف مشبہ بالفعل جیسے پیچھے مفہول مالم یسم فعلہ میں عبارت آئی تھی کہ اس کے اندر شرق یہ ہے کہ اس کا سیغہ بدل دیا جائے فعیلا یا یفعیلو کی طرف اور وہاں صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ فعیلا سے فعیلا کا لفظ یعنی یہ سیغہ مراد نہیں ہے بلکہ ماضی مجھول مراد ہے اور اسی طرح یفعلو سے یفعلو کا سیغہ مراد نہیں ہے بلکہ مزار مجھول مراد ہے تو یہاں پر بھی جو انہ آیا اس سے صرف انہ نہیں مراد بلکہ حروف مشبہ بالفعل مراد ہیں تو لہذا اس کو قسم انہ پڑھیں گے بھئی تو بعضوں نے اس کو انہ لکھا ہوا ہے کہ چونکہ درمیان عبارت میں جب آئے تو اس کو کیا پڑھتے ہیں انہ پڑھتے ہیں نہیں نہیں بھئی انہ ہے یہاں انہ لفظ ذکر کیا لفظ ذکر کیا اور مراد حروف مشبہ بالفعل ہیں بھئی اور آگے وَقَعَنَّ اس کو قَعَنَّ نہ پڑھیں بھئی اس کو قَعَنَ پڑھیں قَعَنَ کیونکہ انہ کے ادھر یہ اشارہ ہو گیا کس کی طرف تمام حروف مشبہ بالفعل کی طرف توجہ ہے بھئی ادھر دیکھئے دیکھو یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ کس پر داخل ہوتے ہیں مبتدہ اور خبر پر اور پھر جب مبتدہ اور خبر پر یہ داخل ہو جائیں تو پھر اس مبتدہ کو مبتدہ نہیں کہتے بلکہ ان کا اسم کہتے ہیں جو بھی ہو حروف مشبہ بالفعل میں سے وہ جو مبتدہ ہے اب وہ ان کا اسم کہلائے گا اور وہ جو خبر ہے وہ مبتدہ کی خبر نہیں کہلائے گی بلکہ اس حرف مشبہ بالفعل کی خبر کہلائے گی اسی طرح کانا ہے افعال ناقصہ میں سے کانا بھی کس پر داخل ہوتا ہے افعال ناقصہ بھی مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں جیسے پہلے تھا زیدن قائمن پھر اس پر کانا داخل ہوا کانا زیدن قائمن کانا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے اب کانا زیدن قائمن تو پہلے یہ زیدن قائمن مبتدہ خبر تھے لیکن جب کانا آ گیا اب ان کو مبتدہ خبر نہیں کہیں گے بلکہ کانا کا اسم اور کانا کی خبر کہیں گے تو یہاں پر قسم انہ و کانا پڑھیں اس لئے کیونکہ انہ کے ذریعے تمام حروف مشبہ آ گئے اس کے اندر اور کانا کے ذریعے تمام افعال ناقصہ مراد ہیں وہ اس کے اندر آ گئے تو جیسے انہ اور کانا ان دونوں کا اسم ہوتا ہے ان میں عامل لفظی ہے حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہے اس میں عامل وہ خود حرف مشبہ بالفعل عامل ہے انہ یا انہ کا انہ وغیرہ جو بھی ہوا وہ عامل ہے اور افعال ناقصہ کا جو اسم ہوتا ہے اس میں وہ افعال ناقصہ عامل ہوتے ہیں لہٰذا وہ مبتدہ اور خبر کی تاریخ سے خارج ہو گئے کیوں کیونکہ ان کے اندر تو عامل لفظی موجود ہے اور مبتدہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا المجرد عن العوامل اللفظیتی کہ وہ عوامل اللفظیتی سے خالی ہو بات سمجھ میں آگئی تو دیکھئے دوبارہ کہتے ہیں یہ جو قید اوپر ذکر کی صاحب کافیہ نے کون سی قید المجرد عن العوامل اللفظیتی اس قید کے ذریعے کہتے ہیں وحترازہ بھی اور اس قید کے ذریعے صاحب کافیہ نے احتراز کیا عن الاسم اللذی فیہ عامل لفظی اس اسم سے جس کے اندر عامل لفظی ہوتا ہے قسم انہ و کانہ جیسے کہ انہ اور کانہ کے دو اسم ہیں انہ کا ایک اسم اور ایک کان تو دیکھو ان میں عامل لفظی ہے لہٰذا یہ تو عامل لفظی سے خالی نہیں تو یہ مبتدہ کی تعریف سے نکل گئے وکانہ اراد بالعامل اللفظی تو اس کانہ اس کو نہ پڑھیں کیا پڑھیں کانہ پڑھیں کیونکہ انہ کے ذریعے سارے حروف مشبہ بالفعل اس میں آگئے تو آگے دوبارہ کانہ کو ذکر کرنے کی تو حاجت ہی نہیں اور کانہ پڑھیں تو اب اس میں افعال ناقصہ کے اسم بھی آگئے تو کہتے ہیں وکانہ اراد بالعامل اللفظی ما یکون مؤثرا فی المعنى لئاللہ یخرج عنہ مثل بحسب کا درہم اچھا دیکھو بحسب کا درہم اس میں ترکیب سنو بھئی ترکیب سنو با جارہ زائدہ بھئی یہ با جارہ ہے لیکن زائد ہے یاد رکھو کلام عرب میں بعض اوقات کچھ حروف زائد آتے ہیں بھئی زائد آتے ہیں زائد ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے معنی کا اثر نہیں دیتے اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتے بھئی یہ تمام حروف جو ہیں ان میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا معنی ہے من کس لیے آتا ہے ابتدا کے لیے الا کس لیے آتا ہے انتہا کے لیے تو تمام جو حروف ہیں ان سب کا معنی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات یہ حروف کلام کے اندر زائد آتے ہیں یعنی وہاں اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتے تو چونکہ یہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتے اس لیے ان کو زائد کہتے ہیں لیکن اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ وہ بلکل بیکار ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے اور نیس کلام کے اندر تعقید پیدا ہوتی ہے کلام میں زور آ جاتا ہے توجہ ہے اس کلام کے اندر زور آ جاتا ہے جیسے قسم سے کلام میں زور آتا ہے ایک شخص کے سامنے آپ ایک بات کرتے ہیں وہ بات نہیں مانتا تو آپ قسم اٹھا کر وہی بات دوبارہ کرتے ہیں دیکھو قسم سے آپ کی بات میں زور آ گیا کیا آ گیا زور آ گیا کہ بات ایسی ہی ہے تو جیسے قسم سے کلام کے اندر زور آتا ہے اسی طرح یہ حروف جو زائد ہوتے ہیں ان سے بھی کلام کے اندر زور آ جاتا ہے البتہ قسم سے تو بے انتہا زور آتا ہے کلام کے اندر ان کی وجہ سے بھی کلام میں زور آئے گا لیکن اس درجے کا نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئے لیکن ایک کلام ہے بغیر حرف زائد کے اور ایک وہ کلام جس میں عرب حرف زائد بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ جس میں حرف زائد ہوگا اس میں تاقید ہوگی بھئی تاقید ہوگی تو یہ حروف جو ہیں کچھ زائد آتے ہیں زائد ہونے کا کیا معنی کہ یہ اپنے معنی کا فائدہ وہاں نہیں دیتے ہاں کلام کے اندر حسن بھی پیدا کرتے ہیں اور کلام میں تاقید بھی پیدا کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو زائد کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے رہے کیونکہ ان کو تو اپنے معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے بھئی تو یہاں پر بھی دیکھئے یہ جو بی حسبی کا در حامن یہ باجارہ زائد ہے بھئی اور اصل میں ہے حسبو کا درہمن حسبو کا ہے مبتدہ اور درہمن ہے اس کی خبر حسبو کا درہمن آپ کے لئے ایک درہم کافی ہے یا یوں کہہ لیں بھی حسبی کا درہمن آپ کے لئے ایک درہم کافی ہے دونوں طرح آپ کہہ سکتے ہیں لیکن با لے کر آئیں گے تو کلام میں تھوڑا سا زور آ جائے گا اور نیس کلام میں حسن پیدا ہو جائے گا تو ترکیب سنو بھئی با جارہ حسبی مجرور لفظن کیونکہ با جارہ ہے اس نے جر دیا مجرور لفظن ہے لیکن محلن یہ مرفو ہے مبتدہ ہے بھئی توجہ ہے حسبی با جارہ کی وجہ سے لفظن تو مجرور لیکن محلن یہ مرفو ہے مبتدہ ہے اور کاف ضمیر مجرور محلن مضافن علے مضاف اپنے مضاف علے سے مل کر یہ مجرور ہوا با جارہ کے لیے بھئی اور یہ محلن مرفو ہے مبتدہ ہے بھئی اور ایک اور بات بھی یاد رکھنا یہ جو حروف جارہ جب زائد ہوں تو یہ کسی سے جڑتے بھی نہیں ہیں حروف جارہ تو جب بھی کلام میں آئیں آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور جڑیں گے لیکن وہ حروف جارہ جو زائد ہوں وہ کسی سے نہیں جڑیں گے وجہ یہ کہ وہ اپنے معنی کا فائدہ ہی نہیں دے رہے اگر آپ ان کو کسی سے جڑیں گے پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ اپنے معنی کا فائدہ دے رہے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے تو بحسبی کا اس کے اندر حسبی کا یہ مجرور تو لفظن ہے لیکن محلن مرفو ہے مبتدہ اور دیرہمون مرفو لفظن اس کی خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا اب دیکھو بحسبی کا دیرہمون اس کے اندر حسبو کا مبتدہ ہے مبتدہ ہے بات سمجھ میں ہے اور انہوں نے مبتدہ کی تعریف کیا کی مبتدہ وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور اس کے اندر تو بات جار رہا لفظ عامل ہے عمل کر رہا ہے وہ جر دے رہا ہے تو یہ تو مبتدہ کی تعریف سے نکل گیا بھئی تو صاحب جامی آگے بتلا رہے ہیں کہ گویا کہ مصنف نے یہ ارادہ کیا کہ عامل لفظی سے وہ عامل مراد ہے جو معنی میں بھی اثر کرے کیا کہا مبتدہ وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو عامل لفظی سے وہ عامل مراد ہے جو لفظوں کے ساتھ ساتھ معنی میں بھی اثر کرے اپنا معنی بھی دے وہاں پر اور بات جار رہا یہ لفظوں میں عمل تو کر رہا ہے لیکن معنی میں اپنا اثر نہیں دے رہا تو یہ لہٰذا یہ اس سے نکل گیا کیا بات ہوئی کہ بھئی انہوں نے مبتدہ کی تعریف یہ کی کہ وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور حسب کا عوامل لفظیہ سے خالی نہیں با ایک لفظ ہے جو اس کے اندر عمل کر رہا ہے تو جواب دیا کہ بھئی گویا کہ مصنف کا ارادہ یہ ہے جو عوامل لفظیہ انہوں نے مطن میں ذکر کیا اس سے مراد وہ عامل لفظیہ ہے جو لفظ کے ساتھ ساتھ معنی میں بھی اپنا اثر دے اپنا فائدہ دے اور یہ تو لفظ میں تو فائدہ دے رہا ہے معنی میں کوئی فائدہ نہیں دے رہا لہٰذا یہ بھی اسی طرح ہے گویا اس پر عامل لفظیہ داخل ہی نہیں ہے تو یہ بھی مبتدہ کی تعریف میں داخل ہو گیا بھئی بات سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَقَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْعَامِلِ اللَّفْظِيہِ اور گویا کہ ماتن نے عامل لفظی کے ذریعے ارادہ کیا مَا يَكُونُ مُؤَثِّرًا فِي الْمَعْنَى وہ عامل جو معنی کے اندر بھی مؤثر ہو اس کا ارادہ کیا لِاللَّا يَخْرُجَ عَنْهُ تَاکِ مُبْتَدَى کی تعریف سے نکل نہ جائے مِسْلُ اس جیسی مثالیں بِحَسْ بِقَدِّرْحَمُن تو اس جیسی مثال تاکہ مبتدہ کی تعریف سے نہ نکلے اس کے اندر داخل رہے کیونکہ اس کے اندر جو عامل لفظی ہے وہ لفظوں میں تو عمل کر رہا ہے لیکن معنی میں عمل نہیں کر رہا آگے دیکھئے مُسْنَدًا إِلَيْهِ یہ حال واقع ہو رہا ہے المجرد کے اندر جو ہوا ضمیر ہے جو نائب الفائل ہے تو یہ اس سے حال ہے تو وہ اسم جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اس حال میں ہو کہ مُسْنَدًا إِلَيْهِ کہ وہ مُسْنَدِ لَيْهُ یعنی اس کی طرف اسناد کیا گیا ہو بے یہ مُسْنَدْ لَيْهِ کی قید اس لیے لگائی تاکہ خبر اور مبتدہ کی قسم ثانی کو اس سے نکال دیں خبر کیا ہوتی ہے مُسْنَدْ لَيْهِ ہوتی ہے یا مُسْنَدْ بِحِ خبر مُسْنَدْ بِحِ ہوتی ہے اور مُبتدہ کی قسم ثانی وہ کیا ہے وہ بھی مُسْنَدْ بِحِ ہے تو یہ جو مُبتدہ کی قسم اول ہے اس میں قید لگا دی کہ وہ مسند الیہ ہوگا جب مسند الیہ کہہ دیا تو خبر بھی نکل گئی اور مبتدہ کی قسم سانی بھی نکل گئی کیونکہ خبر اور مبتدہ کی قسم سانی وہ مسند الیہ نہیں ہیں بلکہ مسند ہیں بھئی تو کہتے ہیں اور اس کے لئے احتراز کیا ماتن خبر سے اور مبتدہ کی دو قسموں میں سے جو دوسری قسم ہے اس سے احتراز کیا الخارجی جو کہ خارج ہے عنہاز القسمی اس قسم سے مبتدہ کی دوسری قسم جو ہے وہ خارج ہے اس مبتدہ کی قسم سے بھئی مبتدہ کی دو قسمیں بالکل الگ الگ ہیں ایک مسند علیہ ہے دوسری مسند ہے تو مبتدہ کی قسمیں ثانی مبتدہ کی قسمیں اول سے خارج ہے الگ ہے بھئی تو دیکھو بھئی یہ فائدہ بتلا رہے ہیں اس قید کا یہ جو مسند علیہ کہ قیدائی تعریف کے اندر اس کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہ اس کے خبر اور مبتدہ کی قسم ثانی سے ماتین اختراز کر رہے ہیں یعنی اس کو مبتدہ کی تعریف سے نکال رہے ہیں کیونکہ مبتدہ کی تعریف کیا کی مبتدہ وہ اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو تو خبر بھی عوامل لفظیہ سے خالی ہوتی ہے اسی طرح مبتدہ کی جو قسم ثانی ہے وہ بھی عوامل لفظیہ سے خالی ہے تو یہ خبر اور مبتدہ کی قسم ثانی وہ بھی اس مبتدہ کی قسم اول کی تعریف کے اندر داخل ہو رہے تھے تو آگے مسندن علیہ کی قید لگا دی صاحب کافیہ نے اور اس سے وہ دونوں نکل گئے بھئی اس لیے کیونکہ خبر اور مبتدہ کی قسم ثانی وہ تو مسند علیہ نہیں ہوتے بلکہ مسند ہوتے ہیں تو یہ الخارج صفت ہے ثانی قسمی المبتدہ کی مبتدہ کی وہ قسم ثانی الخارج عن حاض القسمی جو اس قسم سے خارج ہے بھئی عبارت سمجھ میں آگئی پھر دیکھئے کہتے ہیں وحترز بیہی عن الخبری وثانی قسمی المبتدہ الخارج عن حاض القسمی اور اس قید کے دری احتراز کیا ماتن خبر سے اور مبتدہ کی دو قسموں میں سے جو دوسری قسم ہے جو کہ اس قسم سے خارج ہے تو ان دونوں سے احتراز کیا فَإِنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ اِلَّا مُسْنَدَئِنِ اس لیے کیونکہ یہ دو چیزیں جو ہیں یعنی خبر اور مبتدہ کی قسم سانی یہ نہیں ہوتے اِلَّا مُسْنَدَئِنِ مَگَر مُسْنَدْ ہی یہ تو مُسْنَدْ ہی ہوتے ہیں دیکھئے بھئی عبیس صفت یا صفت کا سیغہ ہو یہ مبتدہ کی قسم سانی آگئی بھئی میں نے بتایا تھا صفت کے سیغے سے کونسا سیغہ مراد ہے اس میں فاعل اس میں مفہول صفت مشابہ اور اس میں منصوب جو قائم مقام ہے صفت کے برابر ہے کہ وہ صفت کا سیغہ ہو مشتقہ ہو آگے آ رہا ہے ایک دو لفظوں کے بعد او جاریتم مجراہا یا مشتق کے قائم مقام ہو بھئی کس کے قائم مقام ہو مشتق کے قائم مقام ہو بھئی تو کہتے ہیں سوا ان کانت مشتقہ تن برابر ہے کہ وہ صفت کا سیغہ مشتقہ ہو او جاریتم مجراہا یا اس کا قائم مقام ہو یعنی مشتق نہ ہو لیکن مشتق کا قائم مقام ہو توجہ ہے بھئی دیکھئے نا ادھر دیکھئے یہ جو اس میں فاعل اس میں مفہول صفت مشابہ ہیں یہ مشتقات ہیں بھئی یہ ان کا اشتقاق ہوتا ہے مصدر سے کسے؟ مصدر سے بواستہ فیل کے تو ان سب کا اشتقاق ہوتا ہے مصدر سے بھئی تو یہ مشتقات ہیں اور جبکہ اس میں منصوب وہ تو مشتق نہیں ہیں وہ صفت کا قائم مقام تو ہے لیکن مشتق نہیں ہے تو کہتے ہیں جو مبتدہ ہے وہ صفت ہوگی سوا انکانت مشتق برابر ہے کہ چاہے وہ مشتق ہو وہ صفت جیسے کہ زارب ہے اور مضروب ہے اور حسن ہے زارب کونسا سیغہ اس میں فاعل مضروب اس میں مفہول اور حسن یہ صفت مشبہ ہے یا وہ اس مشتق قائم مقام ہو کا قریشی جیسے کہ قریشی ہے دیکھو قریشی اس میں منصوب ہے اس کے آخر میں یا مشدد ہے قریشی کا کیا معنی وہ جو منصوب ہو قبیل قریش کی طرف الواقعت بعد حرف نفی کما ولہ اور وہ صفت کا سیغہ حرف نفی کے بعد واقع ہو جیسے ما اور لا یہ حرف نفی کی مثال دے دی ما بھی کس لیے آتا ہے نفی کے لیے اور لا بھی کس لیے آتا ہے نفی کے لیے تو وہ حرف نفی کے بعد واقع ہو جیسے ما اور لا ہیں بھئی یہ نفی کے لیے آتے ہیں او علف الاستفہامی یا علف استفہام کے بعد واقع ہو ونحوی یا اس جیسے کا حل وما ومن جیسے حل ہے ما ہے اور من اور محشی نے باقی بھی ذکر کر دیئے تو معلوم ہوا یاد رکھو یہ علف استفہام سے علف استفہام ہی نہیں مراد بلکہ عدات استفہام مراد ہیں وہ کلمات جن کے ذریعے سوال پوچھا جاتا ہے وہ سب اس کے اندر داخل ہیں بھئی بات سمجھ میں آگے تو علف استفہام سے صرف علف نہیں مراد بلکہ تمام عدات استفہام مراد ہیں بھئی تو پھر سوال پیدا ہوا کہ یہ علف استفہام کو کیوں ذکر کیا صاحب کافیہ نے تو یوں کہہ دیتے کہ حرف نفی کے بعد واقع ہو یا عدات استفہام کے بعد واقع ہو تو وجہ یہ کہ چونکہ استفہام کے اندر علف اصل ہے تو اس لئے اصل کو ذکر کر دیا تو باقی فروع جو ہیں وہ اسی کے اندر داخل ہیں بھئی تو کہتے ہیں وہ صفت حرف نفی کے بعد ہو یا علف استفہام کے بعد ہو ونح بھی ہی یا علف استفہام کی جیسے اور لفظ ہیں کا حل جیسے کہ حل ہے یہ بھی استفہام کے لئے آتا ہے وما اور ما بھی ہے اور من بھی ہے یہ سب کس لئے آتے ہیں استفہام کے لئے دیکھیں بین سطور دیا ہوا ہے وَمَتَا وَأَيْنَا وَكَيْفَا وَكَمْ وَأَيَّانَا وَغَیْرَا یہ سارے بھی مراد ہیں بھئی وَعَنْسِبَ وَيْحِ جَوَا تو صفت کا سیغہ یہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد ہونا چاہیے اس کی وجہ کیا ہے یہ قید کیوں لگائی وجہ یہ کہ یاد رکھو یہ جو صفت کے سیغے جب عمل کرتے ہیں تو ان کے عمل کی شرائط ہیں بھئی آگے کافیہ کے اندر بھی اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبہ وغیرہ کا ذکر آئے گا بھئی تو یہ صفت کے سیغوں کے عمل کے لیے شرائط ہوتی ہیں مثلا جیسے اس میں فائل اور اس میں مفعول ہے ان کے عمل کے لیے شرط ہے کہ یہ حال یا استقبال کے معنی میں ہوں پھر عمل کریں گے اگر یہ ماضی کے معنی میں ہوں پھر عمل نہیں کریں گے اور اسی طرح اسی طرح اس میں فائل اور اس میں مفعول کے عمل کے لیے ضروری ہے کہ ان کا کسی چیز پر اعتماد ہو یعنی ان سے پہلے چار پانچ چیزیں ہیں وہ آئیں گی تو ان پر اعتماد کرتے ہوئے یعنی ان کے ساتھ تیک لگا کر تکیہ لگا کر ان پر اعتماد کر کے اس کے بعد پھر یہ عمل کریں گے توجہ ہے مثلا اس میں فائل اور اس میں محفول میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ تب عمل کریں گے جب ان کا اعتماد ہو جیسے ان سے پہلے مبتدہ آئے زیدن قائمون زیدن مبتدہ ہے اب یہ قائمون جو زید کے بعد آیا یہ عمل کرے گا کیونکہ اس کا اعتماد کس پر ہو گیا مبتدہ پر یعنی اس نے مبتدہ پر ٹیک لگا لی اس کا سہارہ لے لیا اب یہ عمل کرے گا اور آگے زیدن قائمون ابوہو یہ ابوہو کو اب قائمون رفع دے گا توجہ ہے اسی طرح ان کا اعتماد کبھی موصوف پر ہوتا ہے یہ صفت بن رہے ہوتے ہیں جانی رجل قائمون ابوہو یہ قائمون ابوہو کو رفع دے رہا ہے اس کا اعتماد کس پر ہے ماقبل میں اس کا موصوف جو رجل نایا توجہ ہے تو لہٰذا یہ صفت کے سیغے تب عمل کرتے ہیں جب ان کا کسی چیز پر اعتماد ہو یعنی کسی چیز کا انہوں نے سہارہ لیا ہوا ہو تو یہاں پر بھی جب ان سے پہلے حرف نفی یا حرف استفام آ جائے گا تو اس سے ان کو سہارہ مل جائے گا اور اس کے سہارے پر پھر یہ آگے عمل کریں گے یہ بسرہ والوں کا مذہب ہے جبکہ کوفہ کے علماء فرماتے ہیں کہ صفت کے سیغے کے عمل کے لیے کسی چیز پر اعتماد کی ضرورت نہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں تو یہاں پر بھی وہ فرماتے ہیں کہ حرف نفی یا حرف استفام پر اعتماد کی حاجت نہیں ہے ہاں امام سیبوے کا مذہب آگے ذکر کر رہے ہیں صاحب جامی امام سیبوے فرماتے ہیں کہ حرف نفی یا حرف استفام کے بغیر بھی صفت کے سیغے عمل کر سکتے ہیں یعنی وہ مبتدہ کی قسم سانی بن سکتے ہیں توجہ ہے البتہ یہ قبیح لغت ہے نہ پسندیدہ لغت ہے توجہ ہے بسرہ والے علماء کا مذہب تو متن میں آگیا ان کے نزدیک سیغہ بھی صفت کا ہو اور اسے ما قبل کیا ہو حرف نفی یا حرف استفام ہو جبکہ امام سیبوے فرماتے ہیں کہ حرف نفی یا حرف استفام نہ ہو ان کے اعتماد کے بغیر بھی صفت کا سیغہ جو ہے وہ عمل کر سکتا ہے لیکن یہ لغت قبیح ہے نہ پسندیدہ ہے بھئی تو کہتے ہیں وَعَن سیبوے ہی جواز الابتدائی بیہا اور امام سیبوے کے نزدیک ان کے ذریعے ابتداء جائز ہے صفت کے سیغے کے ذریعے ابتداء جائز ہے یعنی اس کو مبتدہ بنانا جائز ہے مِن غِیر استفہام وَنَفْحِن بغیر استفہام اور نفی کے بھی مَعَقُبْحِن سات قباحت کے بغیر استفہام یا نفی کے اس کے بغیر بھی ان کا مبتدہ بننا صحیح ہے لیکن یہ مَعَقُبْحِن کس کے ساتھ ہے قباحت کے ساتھ ہے یعنی ناپسندیدہ ہے یہ لغت کمزور لغت ہے بھئی ناپسندیدہ لغت ہے والاخفش یرازالی کا حسنن اور امام اخفش اس کو اچھا سمجھتے ہیں بھئی ان کی رائے یہ ہے کہ یہ حسن ہے بھئی کس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں کہ صفت کا سیغہ بغیر حرف نفی یا حرف استفہام کے اس کو مبتدہ بنانا اور اس کو عامل بنانا وہ وہ کہتے ہیں یہ حسن ہے یہ بھی اچھی لغت ہے یہ قبیح نہیں ہے بھئی تو یہ معنی ہے والاخفش یرازالی کا حسنن اور امام اخفش وہ بھی بسرہ والوں میں سے ہیں وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اس کو اچھا جانتے ہیں وَعَلَيْهِ قَوْلُ الشَّاعِرِ اور اسی پر شاعر کا قول ہے یہ امام اخفش یعنی انہی کے مذہب پر شاعر کا یہ قول ہے فَخَيْرٌ نَحْنُ عِندَ النَّاسِ مِنْكُمْ فَخَيْرٌ نَحْنُ عِندَ النَّاسِ مِنْكُمْ دیکھو اب صاحبِ جامی بیان کریں گے اس کو کہتے ہیں فَخَيْرٌ مُبْتَدَأُن خیرٌ کیا ہے مُبْتَدَا ہے وَنَحْنُ فَاعِلُهُ اور نَحْنُ اس کا فاعل ہے بھئی توجہ ہے دیکھو ترجمہ سنو فَخَيْرٌ بہتر ہیں نَحْنُ ہم شاعر کہہ رہا ہے ہم لوگ بہتر ہیں عِندَ النَّاسِ لوگوں کے نزدیک مِنْكُمْ تمہارے مقابلے میں شاعر کسی کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ تمہارے مقابلے میں لوگوں کے نزدیک بہتر ہیں لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں بھئی فَخَيْرٌ نَحْنُ عِندَ النَّاسِ مِنْكُمْ تو ہم لوگ لوگوں کے نزدیک تمہارے مقابلے میں بہتر ہیں اب دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں فَخَيْرٌ مُبْتَدَعُن خیرٌ کیا ہے مُبْتَدَا ہے وَنَحْنُ فَاعِلُهُ اور نَحْنُ اس کا فاعل ہے اب خیرٌ دیکھو صفت کا سیغہ ہے اس میں تفضیل ہے یاد رکھو یہ خیر یہ اس میں تفضیل ہے اصل میں کیا تھا اخیر تو خیر اور شر یاد رکھو یہ دونوں اس میں تفضیل ہیں اور خیر اصل میں تھا اخیر اور شر اصل میں تھا اشر بھئی پہلے کیا تھا اشرر پھر را کا را میں ادغان کیا تو کیا بن گیا اشر تو اخیر اور اشر تھے یہ لفظ لیکن یہ چونکہ کسیر الاستعمال ہیں اور کسرت استعمال خفت کا تقاضہ کرتی ہے کہ لفظ کو ہلکہ ہونا چاہیے تو ان کے شروع سے حمزہ گرا دیا گیا تو اخیر سے کیا بنا دیا گیا خیر بنا دیا گیا اور اشر سے شر تو دیکھو اس مثال میں فَخَيْرٌ یہ خیر اس میں تفضیل ہے اور نحنو جو ہے یہ مرفو محلن اس کا فاعل ہے بھئی اور عند الناسی توجہ ہے عند الناسی مضاف مضافلے مل کر یہ مفول فی ہے خیرون کے لئے اور مین کم مین کم یہ جار مجرور ہے آپ نے پڑا ہے اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں یا لفلام کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا مین کے ساتھ تو یہ جو مین کم یہاں آیا یہ خیرون کے ساتھ متعلق ہے معلوم ہو اس میں تفضیل مین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں تفضیل جب مین کے ساتھ استعمال ہو تو پھر یہ مفرد تصنیہ جمع سب کے لئے یہ اقصہ رہتا ہے توجہ ہے مثلا مثلا میں کہتا ہوں زید جو ہے وہ زیادہ پٹائی کرنے والا ہے عمر سے تو میں کیا کہوں گا زیدن آزرابو من عمرین زیدن آزرابو من عمرین ترکیب کیا سے ہوگی زیدن مبتدہ توجہ ہے زیدن مرفو لفظان مبتدہ آزرابو اس میں تفضیل اور اس میں تفضیل بھی صفت کا سیغہ اس کے لئے بھی کیا چاہیے فاعل تو اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے زید کو راجے خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو اس کے اندر ہوا زمیر جو راجے ہے زید کو مین جار را کم زمیر مجرور محلن جار مجرور مل کر متعلق کس سے آزرابو اس میں تفضیل کے ساتھ کیونکہ یہ اس میں تفضیل مین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیب جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے زید کے لئے توجہ ہے ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے تو مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا زیدن آزرابو زیادہ پٹائی کرنے والا ہے عمر کے مقابلے میں تو آزرابو کے اندر کونسی زمیر نکالی ہوا توجہ ہے ہوا اب میں الزیدانی کو مبتدہ بناتا ہوں تو بھی تو بھی آزرابو مفرد کا مفرد ہی رہے گا اس لئے کیونکہ اس میں تفضیل جب مین کے ساتھ استعمال ہو تو یہ مفرد مذکر ہی رہتا ہے بھئی چاہے مذکر کے لئے ہو چاہے مونس کے لئے چاہے واحد کے لئے چاہے تصنیہ کے لئے چاہے جمع کے لئے تو زیدن ازرابو من عمرین توجہ ہے تو اب مثلا میں الزیدانی کو مبتدہ بنانا چاہتا ہوں تو بھی ازرابو اسی طرح مفرد مذکر رہے گا ازرابو من عمرین ترکیب کیا ہوگی ازرابو مرفو لفظن مبتدہ ازرابو مرفو لفظن سیغہ اس میں تفضیر اس کے اندر اس کے اندر کون سی زمیر اب ہما نکالنی ہے زمیر کیونکہ کس کو لٹانی ہے زیدان ویسے تو ازرابو مفرد کا سیغہ ہے اور اس کے اندر مفرد کی زمیر ہوتی ہے لیکن جب اس کے ساتھ من آ جائے پھر موقع کے مطابق اس میں زمیر نکالیں گے باقی صفت کے سیغوں میں اس طرح نہیں ہوگا باقی سیغوں کے اندر مفرد میں مفرد کی زمیر ہوتی ہے تسنیہ میں تسنیہ کی جمع کے اندر جمع کی لیکن اس میں تفضیر جب من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہو تو پھر یہ سب کے لئے یقصان رہے گا مفرد مذکر رہے گا تو زمیر پھر اس میں اس کے مطابق نکالنا اس ازرابو کے اندر کونسی زمیر ہما زمیر تیسری مثال دیکھو ازرابو میں جمل آیا لیکن اسی طرح مفرد مذکر ہے تو اب ازرابو کے اندر کونسی زمیر ہوگی ہوم زمیر ہوگی توجہ ہے وہ اس کے اندر فائل بنے گی اور وہ راجے ہے ازرابو کو اور نیزیہ مؤنس کے لئے بھی اسی طرح رہے گا ہندن ازرابو من عمر دیکھو ہندن مؤنس ہے لیکن ازرابو اسی طرح مفرد مذکر ہے کیونکہ من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو اب ازرابو کے اندر کونسی زمیر کس سے جوڑ رہے ہیں ہند سے اور ہند عورت کا نام ہے تو اس کے اندر ہیا زمیر شاباش اور اگر میں کہوں الہندانی ازرابو من عمرین تو اب ازرابو کے اندر کونسی زمیر ہومہ یعنی تسنیہ مؤنس کی اور اگر میں کہوں الہنداتو ازرابو من عمرین تو اب ازرابو کے اندر کونسی زمیر ہنہ زمیر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے ہنہ زمیر کہہ لیں یا ہیا زمیر کہہ لیں جمع بتابل جماعت ان کس کے حکم میں ہے واحد مؤنس کے حکم میں ہے تو دیکھو ہند کے لئے بھی ازرابو من عمرین میں نے کہا حالانکہ اس میں تفضیل کا مؤنس کا سیغہ الگ ہے زربا ہندن زربا کہنا چاہیے تھا لیکن جب اس میں تفضیل مین کے ساتھ استعمال ہو تو پھر وہ مفرد تسنیہ جمع سب کے لئے یقصان رہتا ہے اور نیز مذکر اور مؤنس کے لئے بھی یقصان رہتا ہے یعنی مفرد مذکر ہی رہتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو یہاں دیکھو تو یہاں خیرن یہ اس میں تفضیل ہے اور یہ کس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے مین کے ساتھ کس کے ساتھ مین کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو یہ مفرد تسنیہ جمع سب کے لئے یقصان رہے گا بات سمجھ میں آگئے اچھا تو کیا ترکیب ہوئی ترکیب میں نے کیا ذکر کی خیرن یہ مرفو ہے مرفو لفظان یہ مبتدہ کی قسم سانی ہے توجہ ہے یہ مبتدہ کی قسم سانی ہے یہ مسند ہے اور نحن اس کا فاعل ہے جو مسند علیہ ہے تو نحن مرفو محلن اس کا فاعل عندہ ناس مزافلے مل کر یہ عندہ کیا بنتا ہے عندہ کا کیا معنی قریب قریب اور دور ہونا یہ جگہ کے اعتبار سے ہوتا ہے تو یہ ظرف مکان ہے تو یہ مفول فی بنے گا کس کے لئے خیرن کے لئے اور مینکم مینکم یہ جار مجرور مل کر متعلق خیرن کے ساتھ توجہ ہے تو خیرن صفت کا سیغہ اپنے فاعل مفول فی اور متعلق سے مل کر یہ مبتدہ کی قسم سانی ہوئی اور نحن جو اس کا فاعل ہے وہی قائم مقام خبر کے بھی ہے تو مبتدہ کی قسم سانی اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں فخیرن مبتدہ خیر مبتدہ ہے ونحن فاعلہ اور نحن اس کا فاعل ہے بھئی کہتے ہیں بھئی اس کو خبر مقدم کیوں نہیں بناتے خیرن نکرا ہے اور آگے نحن معرفہ آ رہا ہے تو نحن کو کیا بنا دو مبتدہ اور خیرن کو کیا بنا دو خبر مقدم کہتے ہیں اس صورت میں اگر ہم نحن کو مبتدہ بنا دیں تو یہ جو من کم ہے یہ کس سے جڑ رہا ہے خیرن سے تو فصل لازم آئے گا اس میں تفضیل اور اس کے معمول کے درمیان یہ جو جار مجرور ہوتے ہیں یہ جس سے جڑتے ہیں یہ اسی کے معمول ہوتے ہیں وہ ان کے اندر عامل ہوتا ہے تو کیا خرابی لازم آئے گی اگر نحن کو مبتدہ بنائیں فصل لازم آئے گا کس میں خیرن میں اور من کم میں کس کا فصل لازم آئے گا نحن کا جو کہ اجنبی ہے کیا معنی اجنبی بھئی مبتدہ اور خبر تو ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے بھئی تو یہ اجنبی کیسے ہوا تو جواب یہ کہ بھائی لحاظ یہ اجنبی ہے کہ یہ خیرن کا معمول نہیں جب آپ اس کو مبتدہ بنائیں گے توجہ ہے جب آپ نحن کو مبتدہ بنائیں گے اور خیرن کو خبر مقدم بنائیں گے تو مبتدہ اور خبر میں کون عامل ہوتے ہیں ابتداء ابتداء عامل تو معلوم ہوا اس صورت میں نحن کے اندر خیرن عامل نہیں اس صورت میں جب نحن کو آپ نے کیا بنایا بھئی جب نحن کو آپ فاعل بنائیں پھر تو خیرن اس کے اندر عامل ہے لیکن اگر آپ اس نحن کو مبتدہ بنائیں مبتدہ کی قسم اول اور خیرن کو کیا بنائیں خبر مقدم تو پھر اس خیرن کے اندر بھی ابتداء عامل اور نحن کے اندر بھی ابتداء عامل تو پھر یہ خیرن کا معمول نہیں اور آگے مین کم جو ہے وہ تو خیرن کا معمول ہے تو خیرن عامل ہے اور عامل بھی ضعیف عامل ہے خیرن اس میں تفضیل اس میں تفضیل یاد رکھو کمزور عامل ہے بہت کمزور عامل ہے بھئی تو خیرن جو اس میں تفضیل ہے اور اس کا جو معمول ہے مین کم اس کے درمیان فصل آ جائے گا کس کا نحن اجنبی کا توجہ ہے نحن اجنبی کا فصل آ جائے گا کہ جب آپ مبتدہ بنائیں گے تو پھر یہ خیرن کا معمول نہ رہا توجہ بھی ہے یا نہیں بھئی دیکھئے نا مبتدہ اور خبر بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ نحنو کو اجنبی کیوں قرار دے رہے ہیں آپ نے کیا کہا اگر نحنو کو کیا بناو فائل نہ بناو بلکہ مبتدہ بناو پہلی قسم بنا دو تو پھر اس صورت میں فصل لازم آئے گا کس کا فصل؟ اجنبی کا ایک اجنبی کا فصل لازم آئے گا خیر اور منکم کے درمیان حالانکہ یہ تو اجنبی نہیں یہ تو اسی خبر کا مبتدہ ہے تو جواب یہ بائی لحاظ یہ اجنبی ہے کہ یہ خیر کا معمول نہیں اس کے اندر تو ابتداء عامل بن جائے گی تو خیرن اور منکم ان کے درمیان یہ نحنو کا فصل آگیا جو کہ اجنبی ہے اور یہاں فصل بالاجنبی تو جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے کیا بات کی؟ کہ اگر نحنو کو کیا بناو مبتدہ بناوگے تو فصل لازم آئے گا کس کے درمیان عامل اور معمول میں کون عامل؟ خیرن اور کون معمول؟ منکم ان کے درمیان اجنبی کا فصل لازم آئے گا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے وہ منکم کی بات کر دی آپ یہ کہہ دیتے کہ عندہ ناس بھی تو خیرن کا معمول ہے توجہ ہے عندہ ناس بھی تو خیرن کا معمول ہے آپ یہ کہہ دیتے کہ خیرن اور عندہ ناس جو اس کا معمول ہے دونوں میں فصل آ گیا نحنو کا آپ نے عندہ ناس کی بات نہیں کی کس کی بات کی؟ منکم کی بات کی توجہ ہے حالانکہ عندہ ناس بھی کس کا معمول؟ خیر کا اور منکم بھی کس کا معمول؟ خیر کا تو نحنو کے ذریعے فصل صرف منکم سے آیا یا عندہ ناس سے بھی آ گیا عندہ ناس سے بھی آ گیا تو عندہ ناس کو انہوں نے ذکر نہیں کیا منکم کو ذکر کیا وجہ یہ کہ یہ جو مین کم ہے نا مین کم یہ اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں ایک طریقہ کیا ہے پہلا اور اصل طریقہ کیا ہے کس کے ساتھ ہو مین کے ساتھ تو یہ جو مین کم ہے یہ تو قطعی طور پر اس نے خیر ہی سے جڑنا ہے جبکہ عند ناس کا خیر سے جڑنا قطعی نہیں کیونکہ یہ ظرف ہے اور ظرف کے لیے کبھی عامل محضوف بھی نکال لیتے ہیں کیا کرتے ہیں تو محضوف بھی نکال لیتے ہیں تو عند ناس کا خیر کے لیے معمول ہونا یقینی نہیں لیکن منکم کا خیر کے لیے معمول ہونا تو یقینی ہے اس لیے بالخصوص اس کو ذکر کیا بھئی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب کہتے ہیں فَخَيْرٌ مُبْتَدَأُن تو خیر جو ہے وہ مُبْتَدَا ہے وَنَحْنُ فَاعِلُهُ اور نَحْنُ جو ہے وہ اس کا فاعل ہے وَلَوْ جُعِلَ خَيْرٌ خَبَرًا عَنْ نَحْنُ اور اگر خیر ان کو خبر بنا دیا جائے عَنْ نَحْنُ نَحْنُ سے لَفُصِلَ بَيْنَ اسْمِ تَفْزِيلِ وَمَعْمُولِهِ تو فصل آ جائے گا اس میں تفضیل کے درمیان وَمَعْمُولِهِ الَّذِي مِن اور اس کا وہ معمول جو کہ مِن ہے اس کے درمیان اس میں تفضیل اور اس کا وہ معمول جو مِن ہے ان کے درمیان فصل آ جائے گا بِعَجْنَبِيِّن کس کے در یہ ایک اجنبی کے در یہ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ اور یہ جائز نہیں ہے لِزُعْفِ عَمَلِهِ بَوَجَهِ اس اس میں تفضیل کے عمل کے ضعیف ہونے کے میں نے بتایا اس میں تفضیل بہت کمزور عامل ہے بھئی بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فَاعِلًا بَخِلَافِ اس کے کہ اگر یہ نَحْنُ فَاعِل ہو اگر نَحْنُ کو خیر کے لیے کیا بنائیں فاعل ہو پھر فَصَلْ بِالْأَجْنَبِي نَئِن اس لیے کیونکہ جو فاعل ہوتا ہے یہ فعل کے لیے جز کی طرح ہوتا ہے یہ معنی ہے بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ فَاعِلًا بَخِلَافِ اس کے کہ اگر وہ نَحْنُ فَاعِل ہو لِقَوْنِهِ قَلْ جُزْئِ اس وجہ سے کہ فاعل جز کی طرح ہوتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو خیرن کے لیے نَحْنُ کو فاعل بنایا اور خیرن جو ہے یہ مبتدہ کی قسم ثانی اس کو بنا دیا لیکن اس پر محشی حضرات اعتراض کرتے ہیں اشکال کرتے ہیں آگے اس میں تفضیل کی بحث آئے گی اور وہاں وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو اس میں تفضیل ہے یہ بڑا کمزور عامل ہے یہ ہمیشہ ضمیر میں عمل کرتا ہے اور وہ بھی ضمیر وہ ولی جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے اور وہ عمل بھی لا عمل کی طرح ہے کیونکہ اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا توجہ ہے اس میں تفضیل بہت کمزور عامل ہے یہ صرف اس ضمیر میں عمل کرتا ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے اور وہ عمل بھی لا عمل کی طرح ہے کیونکہ لفظوں میں تو اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا اور باقی صفت کے سیغے اس میں ظاہر میں عمل کرتے ہیں لیکن اس میں تفضیل عمل نہیں کرتا ہاں ایک صورت میں یہ بھی اس میں ظاہر میں عمل کرتا ہے اور اس کے اندر اس کی خاص شرائط ہیں وہ ساری شرطیں پوری ہوں گی تو پھر وہ اس میں ظاہر میں عمل کرے گا اور اس کو رفع دے گا اور وہ شرطیں آگے ذکر ہوں گی اور اس کو کہتے ہیں مسئلہ کحل بھئی کاف چھوٹا ہا اور لام کحل کا معنی سرما تو اس میں چونکہ کحل کی مثال دی گئی ہے اس کے اندر اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں مسئلہ کحل کہتے ہیں اور اس کی خاص شرطیں ہیں وہ ساری شرطیں پوری ہوں گی تو پھر اس میں تفضیل اس میں ظاہر کے اندر عمل کرے گا توجہ ہے اور یہاں پر اشکال یہ کرتے ہیں محشی حضرات کہ آپ نے خیرون کو مبتدہ کی قسم ثانی بنایا اور نحنو کو اس کے لئے فاعل بنایا تو دیکھو خیرون یہ تو اس میں ظاہر کے اندر کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے عمل کر رہا ہے نحنو زمین منفصل ہے اس میں ظاہر تو نہیں لیکن یہ اس میں ظاہر کے قائم مقام ہے کس کے؟ جیسے اس میں ظاہر اپنے معمول کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں غلامن دیکھو ذرب تو غلامن یہ غلام اس میں ظاہر ہے اور یہ اپنے معمول کے ساتھ جڑنے کا محتاج نہیں یہ الگ بھی رہ سکتا ہے اسی طرح زمین متصل وہ تو جدا نہیں ہوتی وہ تو اپنے معمول کے ساتھ جڑی ہوتی ہے لیکن جو زمین منفصل ہوتی ہے وہ اپنے معمول سے الگ رہ سکتی ہے تو وہ بھی کس کی طرح ہوئی؟ اس میں ظاہر کی طرح اس میں ظاہر تو نہیں لیکن اس میں ظاہر کے قائم مقام ہے اس کی طرح ہے تو یہاں پر بھی خیرون کے لیے کس کو فائل بنایا نحنو کو اور نحنو کس کے درجے میں اس میں ظاہر کے درجے میں تو یہ تو گویا آپ نے اس میں تفضیل کو اس میں ظاہر کے اندر عامل بنا دیا حالانکہ اس کی تو شرائط ہیں جو مسئلہ کوحل میں ذکر ہیں اس کے بغیر تو یہ اس میں ظاہر کو رفع دے ہی نہیں سکتا اعتراض سمجھ میں آیا لیکن پھر بعض دیگر محشی حضرات جواب دیتے ہیں کہ بھئی دونوں میں فرق ہے وہاں وہ اس میں ظاہر حقیقی کو رفع دیتا ہے توجہ ہے اس میں ظاہر حقیقی کو رفع دیتا ہے اور وہاں رفع باقاعدہ لفظوں میں نظر بھی آتا ہے اور یہاں تو یہ نحنو زمین جو ہے یہ حقیقتاً تو اس میں ظاہر نہیں اس کا قائم مقام ضرور ہے لیکن حقیقتاً اس میں ظاہر نہیں اور نیز یہ مبنی ہے اس کے اندر بھی اس کے عمل کا اثر دیکھو ظاہر نہیں ہو رہا لہٰذا یہاں یہ عمل کر سکتا ہے فرق سمجھ میں آ گیا جبکہ بعض محشی حضرات نے اور ترتقیب کی انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ خیرون کو مبتدہ کی قسم ثانی نہ بناؤ بلکہ اس کو بلکہ اس کو خبر مقدم بناؤ اور نحنو کو مبتدہ مؤخر بنا دو توجہ ہے اس پر پھر وہی اشکال انہوں نے ذکر کیا کہ اس صورت میں تو اس میں تفضیل اور اس کا جو معمول ہے منکم ان کے درمیان اجنبی کا فصل لازم آتا ہے کیونکہ نحنو اس کے اندر تو عامل ابتدہ ہے خیرون تو نہیں عامل اس کے اندر جب آپ اس کو مبتدہ بنائیں گے تو وہ محشی فرماتے ہیں کہ خیرون جو ہے اس کے لیے منکم کو معمول نہ بناؤ یہ جو لفظوں میں ذکر ہے بلکہ اس کے لیے منکم محذوف نکال لو فَخَيْرُمْ مِنْكُمْ نَحْنُمْ توجہ ہے تو خیرون کے بعد ایک منکم محذوف نکال لیں خیرون کے بعد منکم محذوف نکال لیں تو اس صورت میں دیکھو عامل اور معمول کے درمیان اجنبی کا فصل لازم نہیں آئے گا اب خیرون منکم میں عمل کر رہا ہے کونسا منکم وہ جو آگے ہے یا جو خیرون کے بعد محذوف ہے کے بعد جو محذوف اور اس کو حضف کر دیا اس منکم کو اور آگے اس کی پھر تفسیر لائی گئی تاکہ پتہ چل جائے کہ کیا حضف ہے بھئی تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے وہ جو پیچھے مثال آئی تھی وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اسْتَجَارَكَ تو وہاں ان کے بعد اسْتَجَارَكَ محذوف تھا اور آگے اس تجارکہ نے اس کی تفسیر کر دی تھی تو یہاں اس کو بھی اسی قبیل سے بنا لیں گے خیرن کو کیا بنا دو خبر مقدم اور نحنو کو کیا بناو مبتدہ اور آپ نے کیا کہا کیا خرابی لازم آئی کہ خیرن اور منکم کے درمیان اجنبی کا فصل لازم آیا تو کہتے ہیں بھئی خیرن کے بعد ایک منکم محذوف ہے اور اس کو حضف کر لیا گیا اس حضف کی وجہ سے ابحام لازم آیا کہ کس سے افضل ہے تو آگے آنے والے منکم نے اس کی تفسیر کر دی تو خیرن جو محذوف منکم ہے اس کے اندر کیا کر رہا ہے عمل کر رہا ہے اب دیکھو اب دیکھو عامل اور معمول کے درمیان فصل بالاجنبی لازم نہیں آیا بھئی تو گویا یہ معذ میرا علا شریطتی تفسیر کی قبیل سے ہے کہ جس کو حضف کر لیا گیا تفسیر کی شرط پر بھئی تو فخیرن نحنو عند الناس منکم تو چنانچہ بعض علماء پھر کیا فرماتے ہیں کہ خیرن اس کو بناو خبر مقدم اور منکم اس کے لئے محذوف ہے وہ اس سے متعلق ہے اور نحنو کو کیا بنا دو مبتدہ مؤخر بات سمجھ میں آگئے تو خیرن منکم یہ ہے خبر مقدم اور نحنو ہے مبتدہ مؤخر اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے توجہ ہے مبتدہ سے جوڑتے ہیں تو خیرن منکم یہ شیبے جملہ ہے اور جیسے جملے کو جوڑنے کے لئے ربط چاہیے اسی طرح شیبے جملہ کو جوڑنے کے لئے بھی ربط چاہیے توجہ ہے یاد رکھو ایک اور قیمتی بات کہ یہ جو صفت کے سیغے ہیں اس کو اگر آپ مخاطب کی ضمیر سے جوڑیں تو اس میں مخاطب کی ضمیر نکالیں گے اور اگر متقلم کی ضمیر سے جوڑیں تو پھر اس میں متقلم کی ضمیر نکالیں گے توجہ ہے بھئی دیکھئے نا زمیریں تین قسم پر ہیں ایک غائب کی ہے ایک متقلم کی ہے ایک مخاطب کی ہے جب غائب کی ضمیر کے ساتھ جوڑیں تو صفت کے سیغے میں بھی غائب کی ضمیر نکالیں مخاطب کی ضمیر سے صفت کے سیغے کو جوڑیں تو اس کے اندر بھی مخاطب کی ضمیر نکالیں اور متقلم کی ضمیر سے جوڑیں تو صفت کے سیغے میں بھی متقلم کی ضمیر نکالیں گے جیسے ہوا قائم ہوا مبتدہ قائم مرفوع لفظاً سیغہ اسم فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل اور یہ ہوا ضمیر کس کو راجے ماقبل میں جو مبتدہ ہوا ہے اس کی طرف راجے ہے توجہ ہے تو یوں نہ کہو ہوا ضمیر ہوا کو راجے ہے اگرچہ بات ٹھیک ہے آپ کی لیکن یہ تعبیر پسندیدہ نہیں یوں کہو ہوا ضمیر مبتدہ کو راجے ہے تو ضمیر اور مرجع کے اندر دیکھو مطابقت بھی ہے مبتدہ ہوا وہ بھی مفرد مذکر اور یہ جو ضمیر ہوا لوٹائی یہ بھی کیا ہے مفرد مذکر اور اگر جملہ یہ ہو انتا قائم تو انتا مرفوع محلن مبتدہ اور یہ قائم کو ہم نے کس سے جوڑنا ہے انتا سے تو قائم مرفوع لفظاً سیغہ اس میں فائل تو اب اس کے اندر ہوا ضمیر نہ نکالنا اس لئے کیونکہ ہوا ضمیر تو انتا کی طرف راجے نہیں ہو سکتی ہوا ضمیر ہے غائب کی اور انتا ضمیر ہے مخاطب کی تو لہٰذا آپ قائم ان کے اندر انتا ضمیر نکالیں گے کیا نکالیں گے انتا ضمیر تو قائم ان مرفوع لفظاً سیغہ اس میں فائل اس کے اندر انتا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل اور پھر یہ نہ کہنا کہ انتا ضمیر اس انتا ضمیر کو راجے ہے یاد رکھو مرجے صرف غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے مخاطب اور متقلم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں متقلم بات کرنے والا مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے ان میں کوئی اشتبا نہیں میں جب کہوں میں کھڑا ہوں کوئی انہ میں آپ کو اشتبا آیا کہ انہ سے کون مراد ہے نہیں مخاطب سمجھ جاتا ہے کہ متقلم اپنی بات کر رہا ہے اور اسی طرح اگر میں انتا کہوں تو اس میں کوئی آپ کو اشتبا آیا کہ اس سے کون مراد ہے نہیں مخاطب سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری بات کی جا رہی ہے تو متقلم اور مخاطب ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں لہذا وہاں پر ضمیر کے اندر کوئی اشتبا نہیں وہاں مرجے وغیرہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ہوا ضمیر غائب کی ہے اور غائب یہ ہوا ضمیر یہ تو زید کو بھی لوٹ سکتی ہے عمر کو بھی خالد کو بھی کتاب کو بھی لوٹ سکتی ہے قلم کو بھی لوٹ سکتی ہے پہاڑ کو بھی جبل کو بھی لوٹ سکتی ہے لہذا اس کیلئے مرجے کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہوا سے کون مراد ہے تو مرجے کس کا ہوتا ہے صرف غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے متقلم اور مخاطب کے اندر مرجع نہیں ہوتا وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو ترکیب ہم کیا کر رہے تھے انتا قائمون انتا مرفو محلن مبتدہ قائمون مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر انتا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل اور اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر آپ کہیں گے ربط نہیں دیا ربط نہیں دیا جملہ اور شب جملہ کو جوڑنے کے لئے تو کیا ضروری ربط یاد رکھو یہ ربط کی دوسری قسم آگئی ربط کی پہلی قسم کیا تھی کہ اس جملہ یا شب جملہ میں کوئی غائب کی ضمیر ہو جو مرجع کی طرف لوٹے یعنی جس چیز کے ساتھ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں اور دوسری قسم ربط کی یہ ہے کہ جس چیز سے آپ جوڑ رہے ہوں جملہ یا شب جملہ کو وہ خود ہی اس جملے یا شب جملہ کے اندر آجائے تو یہ قائمون کو میں کس سے جوڑ رہا ہوں انتہ سے اور اس قائمون کے اندر ہی انتہ آگیا تو ربط آگیا بات سمجھ میں آگئی تو یہ نہ کہنا کہ انتہ ضمیر انتہ کو راجے ہے بھئی کیونکہ مرجع صرف غائب کے ضمیر کا ہوتا ہے تیسری ترکیب کیجئے انا قائمون انا مرفو محلن مبتدہ قائمون مرفو لفظن سغہ اس میں فائل مرفو کیوں کیونکہ خبر ہے اس کے اندر اس کے اندر اب ہوا ضمیر نہیں کہنا کیونکہ ہوا ضمیر انا کو نہیں لوٹ سکتی انا تو متقلم کی ضمیر ہے ہوا تو غائب کی ضمیر ہے تو قائمون کے اندر کونسی ضمیر انا ضمیر تو انا مرفو محلن اس کا فائل اور ربط آگیا اس قائمون کو ہم کس سے جوڑ رہے ہیں انا سے اور اس کے اندر بھی کونسی ضمیر آگئی انا آگئی یعنی متقلم کی ضمیر آگئی تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا بات سمجھ میں آگئی ایک اور مثال کر لو انا زرب تو ترکیب کیجئے انا مرفو محلن مبتدہ زرب تو فیل با فائل اس کے اندر تازمیر مرفو محلن فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیا ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریا ہوا آپ کہیں گے ربط نہیں دیا بھئی ربط آ گیا زربتو کو ہم نے کس سے جوڑا آنا سے اور آنا کس کی ضمیر ہے واحد متقلم کی اور زربتو کے اندر یہ جو تا ہے یہ بھی کونسی ضمیر ہے یہ بھی واحد متقلم کی ضمیر ہے تو جس سے ہم جوڑ رہے تھے وہ خود ہی اس کے اندر آ گئی آپ یہ نہ کہیں زربتو میں تو تا ہے اور آنا تو دوسری ضمیر ہے کہ زربتو میں تو تا ہے اور آپ جوڑ رہے ہیں آنا کے ساتھ بھئی لفظوں کو نہ دیکھیں ضمیر تو دونوں ہی واحد متقلم کی ہے انا ضمیر منفصل ہے اور ضربتو میں جتا ہے ضمیر متصل ہے تو صرف صورت الگ ہے معنی تو دونوں کا ایک ہی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو بات یہ چل رہی تھی کہ بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ خیر ان کو خبر مقدم بناو اور منکم اس کے لئے محضوف ہے اور آگے آنے والا منکم اس کی تفسیر کر رہا ہے اور نحنو کو کیا بناو مبتدہ بناو تو نحنو ہوا مبتدہ اور خیرم منکم یہ کیا ہوئی خبر مقدم اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو لہٰذا خیرن کے اندر کونسی ضمیر نکالیں گے خیرم منکم اس کو ہم نے کس سے جوڑنا ہے نحنو سے اور نحنو کونسی ضمیر ہے جمع متقلم کی ہے تو صفت کا سیغہ ہے خیرم منکم اور اس صفت کے سیغے کو آپ جوڑ رہے ہیں کس سے متقلم کی ضمیر سے اور میں نے بتایا کہ صفت کے سیغے کو جب مخاطب یا متقلم کی ضمیر سے جوڑے ہیں تو اس کے اندر بھی مخاطب یا متقلم کی ضمیر ہوگی تو خیرم منکم تو خیرم کے اندر کونسی ضمیر ہوگی نحنو ہوگی کیا ہوگی نحنو ضمیر ہوگی بھئی وہ فاعل بنے گی تو خیرم اس میں تفضیل میں نحنو ضمیر مستطر فاعل ہوگی جب اس کو آپ خبر مقدم بنائیں بھئی تو اب آپ یہ اعتراض نہ کریں کہ خیرم تو اس میں تفضیل مفرد مذکر کا سیغہ ہے اور نحنو ضمیر تو جمع متقلم کی ضمیر ہے تو جمع کی ضمیر مفرد مذکر سیغے کے اندر کیسے مستطر ہوگی اور وہ اس کے اندر کیسے چھپ سکتی ہے تو جواب میں پہلے ذکر کر چکا ہوں بھئی کہ اس میں تفضیل جب من کے ساتھ استعمال ہو تو مفرد تسنیہ جمع اور اسی طرح مذکر مونس سب کے لیے یہ اقصان رہتا ہے یعنی سب کے لیے مفرد مذکر ہی رہتا ہے اور جس چیز سے آپ اسے جوڑ رہے ہوں اس کے مطابق اس میں ضمیر نکالیں گے جیسے زیدن ازارب من عمرین تو ترجمہ کیا ہوگا زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے عمر کے مقابلے میں تو ازارب کے اندر ہوا ضمیر نکالیں گے کیونکہ اس کو ہم زیدن واحد مذکر سے جوڑ رہے ہیں بھئی اور اززیدانی ازارب من عمرین وہ دو زید عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والے ہیں تو اب ازارب کے اندر ہما ضمیر نکالیں گے اور اززیدون ازارب من عمرین وہ سب زید جو ہیں عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والے ہیں تو اس صورت میں اب دیکھو ازارب کے اندر ہم ضمیر نکالیں گے کیونکہ ہم اس کو اززیدون جمع مذکر سے جوڑ رہے ہیں اسی طرح ہندن ازربو من عمرین ہند جو ہے وہ عمر کے مقابلے میں زیادہ پٹائی کرنے والی ہے تو اب ازربو کو ہم چونکہ ہند سے جوڑ رہے ہیں تو اس کے اندر ہیا ضمیر نکالیں گے کیونکہ ہند عورت کا نام ہے تو ازربو کے اندر واحد مؤنس کی ضمیر ہیا ہوگی بھئی اور اسی طرح الہندانی ازربو من عمرین وہ دو ہند جو ہیں وہ عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والی ہیں تو یہاں پر ازربو کو ہم الہندانی سے جوڑ رہے ہیں اس کے لئے خبر بنا رہے ہیں تو اب ازربو کے اندر ہما ضمیر جو تصنیہ مؤنس کی ہے وہ نکالیں گے بھئی وہ اس کے اندر مستطر ہوگی اور اسی طرح الہندات ازربو من عمرین تو اب ازربو کو ہم الہندات یعنی جمع مؤنس سے جوڑ رہے ہیں اس کے لئے خبر بنا رہے ہیں تو اب اس کے اندر ہم ہنہ ضمیر نکالیں گے بھئی بات سمجھ میں آگئی جمع مونس کے مطابق یا ہیا ضمیر نکال لیں گے کیونکہ جمع بتاویل جماعتن کس کے حکم میں ہے واحد مونس کے حکم میں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یاد رکھنا جمع کی طرف ہیا ضمیر یعنی واحد مونس کی ضمیر راجے کرنا ٹھیک ہے لیکن اگر وہ جمع وونون کے ساتھ ہو جیسے از زیدون تو اب اس کی طرف ہیا ضمیر واحد مونس کی تعویل میں راجے کرنا ٹھیک نہیں پھر جائز نہیں کیوں کیونکہ اب از زیدونہ کے اندر واؤ آ رہا ہے جو جمع مذکر کی علامت ہے تو اب اس کی طرف ہیا ضمیر جو واحد مونس کی ہے وہ راجے نہیں کر سکتے بھئی تو حاصل کلام کیا ہوا کہ اس میں تفضیر جب من کے ساتھ استعمال ہو تو یہ ہمیشہ مفرد مذکر رہتا ہے آپ اس کو جس کے ساتھ بھی جوڑیں گے اس کے مطابق پھر اس کے اندر ضمیر نکال لیں گے بھئی آگے دیکھئے بھئی رافعتن لظاہرین اس حال میں کہ وہ صفت کا صیغہ رفع دینے والا ہو لظاہرین کس کو اس میں ظاہر کو او ما یجری مجراہو یا وہ جو اس میں ظاہر کے قائم مقام ہو بھئی مبتدہ کی قسم ثانی میں کتنی شرائط تھیں تین پہلی شر کیا کہ صیغہ ہو صفت کا دوسری شر یہ کہ وہ حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد ہو تیسری شر کیا ذکر کر دی کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے دے رفع دے دے تو دیکھئے یہ آگے مثال آ رہی ہے نحو قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے اراغب انتا عن آلیہتی یا ابراہیم اراغب انتا کیا تم بے رغبتی کرنے والے ہو کیا تم اعراز کرنے والے ہو یعنی مو موڑنے والے ہو اراغب انتا کیا تم مو موڑ رہے ہو عن آلیہتی میرے معبودوں سے یا ابراہیم اے ابراہیم اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے مو موڑ رہے ہو ان سے اعراز کر رہے ہو یہ قرآن کے اندر ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے آذر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ اراغب انتا عن آلیہتی یا ابراہیم کیا تم میرے جو معبود ہیں بت جو ہیں کیا تم ان سے مو موڑ رہے ہو ان سے اعراز کر رہے ہو تو یہ کس نے کہا آذر جو کیا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد لیکن بعض علماء نے لکھا ہے بعض کبار علماء نے کہ یہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے چچا تھے بھئی کیا تھے چچا تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ موحد ہی تھے وہ اہل ایمان میں سے تھے یہ ان کے چچا تھے بھئی چچا تھے اور چچا کو بھی اب کہہ دیا جاتا ہے باپ کہہ دیا جاتا ہے تو بعض کبار علماء نے یہ ذکر کیا ہے تو دیکھو مقام استشحاد ہے الراغبن انت عن آلیہتی راغبن کیا ہے صفت کا سیغہ ہے اور کس کے بعد آیا حمزہ استفہام کے بعد آیا اور یہ آگے انتا ضمیر کو رفع دے رہا ہے اور انتا ضمیر یہ تو اس میں ظاہر نہیں یہ تو ضمیر ہے ہاں یہ ضمیر منفصل ہے اور ضمیر منفصل بھی کس کے قائم مقام ہوتی ہے اس میں ظاہر کے تو مطن میں تو آیا رافعتن لظاہرین کہ وہ صفت کا سیغہ رفع دینے والا ہو کس کو اس میں ظاہر کو تو یہاں صاحب جامع آگے دیکھو عبارت مکار رہے ہیں کہ رافعتن لظاہرین او ما یجری مجراہو کہ وہ صفت کا سیغہ اس میں ظاہر کو رفع دینے والا ہو یا وہ جو اس میں ظاہر کے قائم مقام ہو یعنی یہاں اس قید کا اضافہ ضروری ہے رافعتن لظاہرین کے ساتھ او ما یجری مجراہو اس قید کا اضافہ ضروری ہے تاکہ اس جیسی مثالیں بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں جن کے اندر صفت کا صیغہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہا بلکہ اس میں ظاہر کا جو قائم مقام ہے یعنی ضمیر منفصل جو ہے اس کو رفع دے رہا ہے بات سمجھ میں آتا تو کہتے ہیں رافعتن لظاہرین اس حال میں کہ وہ صفت کا صیغہ رفع دینے والا ہو اس میں ظاہر کو او ما یجری مجراہو یا جو وہ جو اس کے قائم مقام ہو بھئی وہ قائم مقام کیا ہے کہتے ہیں وہ ہوا الزمیر المنفصل وہ ضمیر منفصل ہے تو صاحب جامع فرما رہے ہیں کہ یہاں اس قید کا اضافہ ضروری ہے رافعتن لظاہرین کے ساتھ او ما یجری مجراہو اس قید کا اضافہ ضروری ہے لئاللہ یخرج عنہو تاکہ مبتدہ کی قسم ثانی سے اس جیسی مثالیں نہ نکل جائیں کونسی نحو قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے اس جیسی مثالیں تاکہ مبتدہ کی قسم ثانی سے نہ نکل جائیں جیسے اراغبن انت عن آلہتی یا ابراہیم ترکیب سنو بھئی حمزہ استفہان راغبن مرفو لفظن سیغہ اس میں فاعل مرفو کیوں ہاں مرفو کیوں مبتدہ ہے مبتدہ کی قسم ثانی دیکھو مصند ہے تو یہ مبتدہ اور انتا مرفو محلن اس کا فاعل یہ اس کو رفع دے رہا ہے راغبن بھئی اور عن جار رہ آلہتی آلہ مجرور لفظن مضاف یا زمیر مجرور محلن مضافلہ مضافلہ مل کر مجرور عن کے لئے جار مجرور مل کر یہ متعلق کس سے راغبن سے راغبن سے اور راغبن سیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شب جملہ ہو کر مبتدہ اور یہی انتا جو راغبن کا فاعل ہے یہ قائم مقام ہے خبر کے تو مبتدہ اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا کیونکہ استفہام ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اور دیکھو اراغبن کونسا سیغہ ہے مفرد ہے تسنیہ ہے یا جمع ہے مفرد ہے اور انتا زمیر وہ مفرد ہے تسنیہ یا جمع ہے وہ بھی مفرد ہے تو دیکھو دونوں مفرد ہیں صفت کا سیغہ بھی مفرد اور آگے اس میں ظاہر یا جو اس کا قائم مقام ہے وہ بھی مفرد اور اس طرح کے مقام پر آپ نے پڑا ہے دونوں ترقیبیں جائز ہیں دونوں ترقیبیں جائز ہیں معلوم ہوا آپ انتا کو مبتدہ بنا دیں اور راغبن کو اس کے لئے خبر بنا دیں یہ بھی جائز ہے تو پہلی ترقیب ہم نے کیا کی انتا کو فائل بنایا راغبن کے لئے اور راغبن کو مبتدہ کی قسم ثانی بنایا دوسری ترقیب بھی یہاں ہو سکتی ہے دوسری ترقیب کیجئے حمزہ استفہام راغبن مرفوع لفظان سیغہ اس میں فائل اور اس کے اندر اس کے اندر انتا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل کیونکہ اس راغبن کو ہم خبر بنانا چاہتے ہیں کس کے لئے انتا کے لئے اور صفت کے سیغے کو اگر مخاطب یا متقلم کی ضمیر سے جوڑا جائے تو اس کے اندر بھی وہی ضمیر نکالتے ہیں تو راغبن مرفوع لفظان سیغہ اس میں فائل اس کے اندر انتا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مقدم اور انتا مرفوع محلن مبتدہ ہے تو مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا کیونکہ استفہام ہے بھئی تو یہاں دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں البتہ بعض علماء بعض محشی حضرات نے لکھا ہے کہ اس راغبن کو مبتدہ کی قسم ثانی بنانا پسند دیدہ ہے اس لئے کیونکہ اگر اس کو آپ خبر مقدم بنائیں اور انتا کو مبتدہ مؤخر بنائیں گے تو جنبی کا فصل لازم آئے گا راغبن اور عن آلہتی کے درمیان یہ عن آلہتی کسے متعلق ہے راغبن سے متعلق ہے تو ان کے درمیان فصل بال اجنبی یعنی مبتدہ کا فصل لازم آئے گا تو یہاں راغبن کو مبتدہ کی قسم ثانی بنانا پسند دیدہ اس صورت میں یہ انتا اس کے لئے فائل بن جائے گا تو انتا بھی راغبن کا معمول اور عن آلہتی بھی اس کا معمول تو پھر اب فصل بال اجنبی لازم نہیں آئے گا تو کہتے ہیں وحترزبی اور اس کے دریئے احتراز کیا یہ رافعتن لظاہرین کے دریئے احتراز کیا مصنف نے تو کہتے ہیں وحترزبی عن نحوی اقائمان الزیدانی تو یہ اس قید کے دریئے مصنف نے احتراز کیا اقائمان الزیدانی جیسے مثالوں سے اقائمان الزیدانی دیکھو سیغہ بھی صفت کا ہے قائمانی اور حرف استفہام کے بعد بھی ہے لیکن تیسری شرط پوری نہیں کہ یہ اس میں ظاہر کو رفع نہیں دے رہا یہ اقائمان الزیدانی کو رفع نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے سکتا کیونکہ صفت کا سیغہ مفرد نہیں جب اس میں ظاہر فاعل ہو تو صفت کا سیغہ مفرد ہونا چاہیے لیکن یہ مفرد نہیں تو کہتے ہیں وحتر زبیہ عن نحوی اقائمان الزیدانی کے جو ماتن نے رافعتن لظاہرین کی قیدہ لگائی اس کے ذری احتراز کیا اقائمان الزیدانی جیسے مثالوں سے لئن اقائمان رافع لظمیر عائد الى الزیدانی اچھا بھئی اقائمان الزیدانی تو یہ قائمانی الزیدانی کو رفع دے سکتا ہے نہیں جب رفع نہیں دے سکتا تو پھر معلوم ہو اس کو خبر مقدم بنائیں گے اور خبر مقدم بنائیں گے تو ضرور چاہیے تو اس کے اندر ہما زمیر ہے اور وہ کس کو راجے الزیدانی کو اور الزیدانی لفظوں میں تو مؤخر ہے لیکن رتبے میں مقدم ہے کیونکہ مبتدہ ہے تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لئن اقائمان رافع لظمیر عائد الى الزیدانی اس لے کیونکہ اقائمانی جو ہے وہ رفع دے رہا ہے ایسی زمیر کو عائد الى الزیدانی جو لوٹ رہی ہے الزیدانی کو ولو کانا رافع لحاظ الظاہری اور اگر یہ اقائمانی رفع دے رہا ہوتا لحاظ الظاہری اس اسم ظاہر کو تو لم یجز تسنیتو تو پھر اس کا تسنیہ اس کا تسنیہ ہونا تو پھر جائز نہیں مثل زید قائم جیسے کہ زید قائم ہے کہتے ہیں مثال للقسم الاول من المبتدہ یہ مثال ہے مبتدہ کی قسم اول کی زید قائم کیا ترکیب ہے زید مرفوع لفظن مبتدہ اور قائم مرفوع لفظن سیغ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو زید کو راجے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبع جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ تو یہ زید مبتدہ کی قسم اول ہے یہ مسند الہ ہے یہ مثال ہے اس صفت کی جو حرف نفی کے بعد واقع ہے کیا ترکیب ہے ما حرف نفی قائم مرفوع لفظن سیغ اس میں فائل الزید مرفوع لفظن اس کا فائل اور یہ قائم مقام خبر کے بھی ہے یہ تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبع جملہ ہو کر مبتدہ مبتدہ اور مبتدہ اپنی قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو کہتے ہیں وما قائم الزیدان مثال لصفت الواقعت بعد حرف نفی یہ مثال ہے اس صفت کی جو حرف نفی کے بعد واقع ہو وَاقَائِمُن الزیدان مثال لصفت الواقعت بعد حرف الاستفہام یہ مثال ہے اس صفت کی جو حرف استفہام کے بعد واقع ہے دیکھو وما قائم الزیدان اور اقائم الزیدان یہاں تین اور شرطیں پوری ہیں ما قائم اور اقائم صفت کا ہے حرف نفی حرف استفہام کے بعد ہے اور آگے اس میں ظاہر کو رفع بھی دے رہا ہے اس لئے کیونکہ صفت کا صیغہ مفرد ہے اور آگے تصنیہ ہے تو یہ اس کے لئے خبر نہیں بن سکتا بھئی تو کہتے ہیں فَإِن تَابَقَتِ الصِّفَةُ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ حَرْفٍ مذکوراً بَعْدَ حَرْفٍ جو اس کے بعد واقع ہو بھئی اگر مطابقت آئی صفت کا صیغہ اور آگے اس میں ظاہر دونوں میں مطابقت ہے صفت بھی مفرد اور اس میں ظاہر بھی مفرد ہے تو پھر اس میں دونوں باتیں جائز ہیں یعنی اس صفت کے صیغے کو اس کو خبر مقدم بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو مبتدہ کی قسم سانی بھی تو دیکھو پہلے مطن مطن دیکھو اگر وہ صفت مطابق ہو جائے اس میں مفرد کے جاز الامرانی تو دونوں امر جائز ہیں بات سمجھ میں آگئے جی دیکھئے دوبارہ کہتے ہیں اگر مطابق ہو جائے وہ صفت جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہے کس کے مطابق ہو جائے اسمن مفرد مذکورا بعدہ اس اسم مفرد کے جو اس صفت کے بعد واقع ہو نحو مثال کے طور پر ما قائم زیدن یا وآقائم زیدن اس میں دیکھیں دونوں مفرد ہیں کہتے ہیں وحت رضا بھی اور اس قید کے ذریعے یہ جو مفردن کی قید لگائی نا کہ مفرد کے مطابق ہو جائے کہتے ہیں وحت رضا بھی اور اس کے ذریعے احتراز حال میں کہ دونوں کیا ہوں تصنیہ ہو نحو اقائمان زیدانی او مجموعا یا دونوں کیا ہوں جمع ہوں نحو اقائمون زیدون تو اقائمان زیدانی اس میں قائمانی خبر مقدم ہے یہ زیدانی کو رفع نہیں دے سکتا اور اقائمون زیدون اس میں بھی اقائمون کیا ہے خبر مقدم ہے یہ زیدون کو رفع نہیں دے تو انہوں نے کیا کہا جب مطابقت ہو کہ صورت میں مفرد ہونے کی حالت میں تب دونوں عمر جائز ہیں تصنیہ اور جمع ہونے کی صورت میں مطابقت ہو تو پھر پھر دونوں عمر جائز نہیں پھر وہاں اس کو خبر مقدم ہی بنائیں گے یہ معنی ہے کہتے ہیں وحترزہ بھی عمہ اذا تابقت مصنن اور اس کے دلیے اعتراض کیا اس صورت سے جب مطابقت ہو تصنیہ ہونے کی حالت میں او مجموعا یا جمع ہونے کی حالت میں نحو اقائمون تو اس وقت پھر یہ صفت خبر ہی ہے لیس الا لیس الا الخبر نہیں ہے مگر خبر ہی تو پھر وہ خبر ہی ہے لیس الا یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اس خبر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھو لیس الا الا حرف استثناء ہے استثناء کیلئے عربی زبان میں اللہ کا لفظ وضاء ہے ہاں کبھی غیرو کا لفظ بھی استثناء کیلئے استعمال ہو جاتا ہے اور ان کے بعد مستثناء آتا ہے لیکن یہاں مستثناء الخبرہ کو حضف کر دیا کیونکہ بات واضح تھی پیچھے خبر ہی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت خبر ہوگا لَيْسَ إِلَّا خبر کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو یہ إِلَّا اور غیرو کے مستثناء کو کبھی حضف کر لیتے ہیں توجہ ہے إِلَّا اور غیرو کے مستثناء کو کبھی حضف کر لیتے ہیں اس وقت جب ان سے پہلے لَيْسَا ہو اور یہاں پر بھی إِلَّا سے پہلے کیا ہے؟ لَيْسَا تو اصل کلام یوں ہے لَيْسَ الصِّفَةُ شَيْئًا إِلَّا الخبرہ لَيْسَ الصِّفَةُ وہ صفت لَيْسَ الصِّفَةُ شَيْئًا وہ صفت کچھ بھی نہیں ہے إِلَّا الخبرہ مگر خبر یعنی وہ صرف خبر ہی بنے گی تو لَيْسَا کے اندر ہوا زمیر کس کو راجے؟ صفت کو راجے آپ کہیں گے صفت تو مونس ہے اور لَيْسَ الصِّفَةُ حُوَا زمیر مذکر کی ہے تو جواب یہ کہ وصفن کی تعویل میں اس کی طرف زمیر راجے کر دی صفت کیا ہے؟ وصف ہی ہے نا اور وصف کا لفظ کیا ہے؟ مذکر ہے تو اس احتبار سے مذکر کی زمیر راجے کر دی یا اس لیے کیونکہ آپ نے ذابطہ پڑھا تھا جب زمیر دائر ہو جائے بین المرجع والخبر تو دونوں کی ریعت رکھ سکتے ہیں تو آگے کیا ہے؟ لَيْسَ الصِّفَةُ شَيْعَن شَيْعَن اور الخبر دونوں کیا ہیں؟ مذکر اور پیچھے صفت کیا ہے؟ مؤنس تو یہاں مؤنس زمیر لانا بھی ٹھیک ہے مرجع کی ریعت رکھتے ہوئے اور مذکر لانا بھی ٹھیک آگے خبر کی ریعت رکھتے ہوئے تو دیکھو بھئی یہ لَيْسَ إِلَّا اس کی ترکیب سمجھ لو بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ اس کے اندر ہوا زمیر صفت کو راجے ہے تو گویا اصل کلام یوں ہے لَيْسَ الصِّفَةُ شَيْعَن إِلَّا الْخَبَرَ تو ترکیب کیسے ہوگی؟ لَيْسَ فِيْلَ از افعال ناقصہ ہے اور اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا اسم ہے جو صفت کو راجے اور شَيْعَن منصوب لفظاً ہے یہ لَيْسَ کی خبر ہے اور یہ مستثنہ منہو ہے بھئی اور إِلَّا حرفِ استثنہ ہے اور الخبرہ منصوب لفظاً یہ مستثنہ ہے بھئی مستثنہ ہے اور پھر مستثنہ منہو اپنے مستثنہ سے مل کر یہ خبر ہوئی لَيْسَ کے لئے اور لَيْسَ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو لَيْسَ الصِّفَةُ شَيْعَن إِلَّا الْخَبَرَ اور پھر مستثنہ منہو کو بعض اوقات حضف کر لیتے ہیں لَيْسَ الصِّفَةُ إِلَّا الْخَبَرَ اب جب شیئن یعنی مستثنہ منہو کو حضف کر لیا تو جو مستثنہ ہے وہ اب خبر بن گیا بھئی تو لَيْسَ کے لئے ہوا زمیر وہ اس کا اسم اور إِلَّا الْخَبَرَ یہ جو الخبر کا لفظ جو ہے یہ لَيْسَ کے لئے خبر بن جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں جَازَ الْأَمْرَانِ تو اس صورت میں دونوں عمر جائز ہیں کیا دونوں عمر کہتے ہیں قَوْنُ السِّفَةِ مُبْتَدَا آن کے صفت جو ہے وہ مبتدہ ہو وَمَا بَعْدَهَا فَاعِلَهَا کہ صفت مبتدہ ہو اور اس کا ماباد اس کا فاعل ہو يُسَدُ مَسَدَّ الْخَبَرِ اور خبر کے قائم مقام ہو صفت کو کیا بناو مبتدہ اور آگے آنے والے کو اس کا فاعل بناو اور وہ فاعل ہی کیا ہے يُسَدُ مَسَدَّ الْخَبَرِ خبر کا قائم مقام ہے یا دوسری صورت وَقَوْنُ مَا بَعْدَهَا مُبْتَدَان یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے ماباد کو کیا بنائیں مبتدہ بنائیں وَالصِّفَةِ خَبَرًا مُقَدَّمًا عَلَيْهِ اور جو صفت ہے وہ کیا ہو وہ خبر مقدم ہو اس پر بھئی یعنی مبتدہ کی قسمیں اول وہاں بنا دیں فَهَا هُنَا سَلَاسُ سُورِن تو یہاں تین صورتیں ہیں کونسی تین صورتیں ہیں کہ صفت کا سیغہ یا مفرد ہوگا یا مفرد نہیں اگر مفرد ہوگا پھر آگے اس میں ظاہر بھی مفرد ہوگا یا نہیں تو اگر خبر بھی مفرد ہو اور اس میں ظاہر بھی مفرد ہو پھر وہاں دونوں ترقیبیں ہو سکتی ہیں اور اگر خبر مفرد ہو اور اس میں ظاہر مفرد نہ ہو تو پھر یہاں متعین ہے اس کو مبتدہ کی قسمیں ثانی ہی بنائیں گے اور اگر صفت کا سیغہ مفرد نہیں ہے تو پھر اس کو خبر مقدم ہی بنائیں گے وہاں مبتدہ کی قسم اول والی ترکیب ہی ہوگی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں فہاہنا سالاس السورین تو یہاں پر تین سورتیں ہیں احداہا ان سورتوں میں سے ایک یہ ہے اقائمان الزیدانی دیکھو صفت کا صغہ مفرد نہیں ہے اور آگے آنے والے اس میں ظاہر کے ساتھ اس کی مطابقت ہے تو اس سورت میں یہ اقائمانی جو ہے اس کو خبر مقدم ہی بنائیں گے اس کو مبتدہ کی قسم ثانی نہیں بنا سکتے تو کہتے ہیں اقائمان الزیدانی ویتعین حین ایزن اور اس وقت یہ متعین ہے کہ این یکون الزیدانی مبتدان کہ زیدانی مبتدہ ہے و اقائمانی خبرن مقدمن علیہ اور قائمانی جو ہے وہ وہ ایسی خبر ہے جو اس پر مقدم ہے و الثانیتها اور دوسری سورت یہ ہے اقائمون الزیدانی دیکھو اس میں صفت کا صغہ مفرد ہے اور مطابقت نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو خبر مقدم نہیں بنا سکتے اب اس کا مبتدہ کی قسم ثانی ہونا متعین ہے تو کہتے ہیں و الثانیتها اور دوسری سورت یہ ہے اقائمون الزیدانی ویتعین حین ایزن این یکون الزیدانی فاعلاً لصفتی اور اس وقت یہ متعین ہے کہ الزیدانی جو ہے وہ فاعل ہے صفت کے لئے قائمان مقام الخبری اس حال میں کہ یہ اس کی خبر کے قائم مقام ہے و الثالثتوہ اور تیسری سورت یہ ہے اقائمون زیدن صفت کا صغہ بھی مفرد اور اس میں ظاہر بھی مفرد تو مطابقت ہے مفرد ہونے میں اور میں نے آپ کو بتلایا اس میں دونوں سورتیں دونوں ترقیبیں جائز ہیں بھئی تو کہتے ہیں و الثالثتوہ اور تیسری سورت جو ہے اور اس کے اندر دونوں عمر جائز ہیں کما عرفتا جیسے کہ آپ نے پہچان لیا تو حاصل کلام پھر سن لیں حاصل کلام کیا ہوا کہ صفت کے سیغے کی آگے آنے والے اس میں ظاہر کے ساتھ مطابقت ہوگی یا مطابقت نہیں اگر مطابقت ہے اور مطابقت مفرد ہونے میں ہے دونوں مفرد ہیں پھر دونوں ترقیبیں جائز اور اگر مطابقت ہے لیکن وہ مفرد ہونے میں مطابقت نہیں ہے بلکہ تسنیہ اور جمع ہونے میں ہے کہ دونوں تسنیہ ہیں یا دونوں جمع ہیں تو اس صورت میں اس صفت کے سیغے کو خبر مقدم ہی بنائیں گے اور اگر مطابقت نہ ہو یعنی صفت کا سیغہ تو مفرد ہے لیکن آگے آنے والا اس میں ظاہر تسنیہ یا جمع ہے تو پھر اس صورت میں اس صفت کے سیغے کو مبتدہ کی قسم ثانی ہی بنائیں گے بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا سارا چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ هو علم بحقیقت الکلام